وہ قوم زندہ رہتی ہے جو قوم اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہے اپنے بزرگوں کو اپنے احسان کرنے والوں کو یاد کرتی ہے جو اپنے بزرگوں کو بھول جائے وہ قوم دیر یا صور جلد ہی تباہی کے کنارے پہنچ جاتی ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ان کا عرص منانا ان کی تعلیمات کو دہرانا ان کی زندگی کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہی ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے اور سنا اسی کی ایک گھڑی ہے آج کی یہ چھوٹی سی محفی جناب اسرائیل بھائی نے اگرچہ اپنے والدین کے حسان سواب کے لئے اس محفیل گائے نقاط کیا لیکن انہوں نے اس محفیل کو منصوب کیا ہے شیخ الاسلام کانفرنس کی طرف سبحانہ تاکہ شیخ المسلمین کا فیثان بھی شامل ہو جائے اور اللہ بزرگوں کے سجد پر ان کے والدین پر رحم و کرم کی وارش ہوئے یعنی انہوں نے اپنے والد کی دعا شیخ المسلمین کی دعا اور اولیاء اور صالحین کی دعا لینے کے لئے اس محفیل کا انہوں نے احتمام کیا اگر یہ محفیل قبول ہو گئی تو اتنا سارا فیض ان کو ملے گا کہ بولیں گے کہ کاش اللہ مجھ کو اور دولت دے کہ چھوٹی کانفرنس نہیں ایک عالمیر بیمانی کی کانفرنس کی جائے اللہ تعالیٰ ہر وفادار بیٹے کو اپنے ماباپ کی روح کو خوش کرنے کے لئے اسی طرح کی دینی محفیلیں منقض کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس طرح کی محفیلوں میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی اہمیت کو سوزیں اور ہم اپنے مسلک اپنے دین کی باتوں کو سنیں تخریر کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم مائیک کو اٹھا کے پھیک دیں کرسی کو توڑ دیں ہم پگڑی اٹھا کے پھیک دیں وہ ایک اداکاری ایک کلاکاری ہوئی لوگوں تک دین کا سیدھا پیغام پہنچا جائے جائے اسی بہانے لوگ سرکار کی حدیث سن لیں آقا دوجہ علیہ السلام کا پیغام سن لیں اسی بہانے لوگ قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح اور توصیح اور تفسیر کو سن لیں یعنی اپنے دین کو سن مذہب اسلام نے دین سنانے کے لئے کئی مواقع کا احتمام کیا درغور سے سنیے گا جمعہ کے دن ہماری نماز ہوتی ہے اور آپ کی نماز ہوتی ہے وہ نمازیں جمعہ ہیں جمعہ ہفتہ دنوں کے سردار کا دیم ہوتا ہے اس دن میں جمعہ کی نماز اہم نماز جو لگتار تین جمعہ نہ پڑے اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے جس پر جمعہ کی نماز فرض ہو جمعہ کی نماز ایتنی اہم نماز ہے کہ اور نمازوں میں تقریر ہو یا نہ ہو جمعہ کی نماز میں خطبہ کا ہونا ضروری ہے جیسے ہم نے زہر اثر مغرب کی شاہ کی نماز آدھا کیا کوئی تقریر کوئی واضح نہیں گئے ازان ہوئی سنت آدھا کی پھر جمعہ کھڑی ہوئی نماز پڑے گھر چل 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 اگر جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز کے لئے ہم مسجد گئے سنت پڑے دور کا فرض آدھا کی سنت پڑے پھر گھر چل 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 نماز ہوگی ہی نہیں جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ جمعہ کی نماز کے لئے خطبہ شرق ہے اس کو بلکل کنڈیشن کر دیا گیا ہے یعنی اس مشروط کر دیا گیا ہے جمعہ نماز کے ساتھ کیوں پانچ وقت کی نماز چاہے کھیت میں کھلیان میں جہاں بھی ہو آدمی ادا کر لیتا ہے اگرچہ جمعہ سے پہنا واجب ہے جو آسانی سے جمعہ شریک ہو سکتا ہوتا ہے لیکن کوئی کھیت میں ہے مسجد نہیں ہے وہاں اکیلا تنہا ہے وقت ہو گیا وہ وہی نماز پڑے کوئی ائرپورٹ جہاز میں ہے وہی نماز پڑے زہر کی نماز لیکن جمعہ کی نماز ہوای جہاز پڑے لیتا ہے جمعہ کی نماز کے لئے جمعات ازن عام اور کئی شرطوں کا ہونا ضروری ہے اسی میں سے ایک شرط ہے خطبہ جمعہ کا ہونا یعنی جمعہ کا خطبہ ہونا چاہے پانچ منٹ کا پانچ گھنٹے کا چاہے پانچ سیکنڈ کا خطبہ ضروری ہے امام کھڑے ہو کر اللہ کی تصویح و تحمیر بیان کریں وہی خطبہ ہے وہ ضروری ہے اس کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن کمپل سریلی لازمی طور پر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا جائے ایک منٹ کے لئے سے ہی یا ایک گھنٹے کا ہو مگر دین کا پیغام پہنچے جیسے ہم جو خطبہ سنتے ہیں اگرچہ عربی رہی جانتے ہیں لیکن آپ بچپن سے یاد ہوگا کہ اس عربی کے خطبہ میں ایک آیت ہر جمعہ کے دن ریپیٹ کی جاتی ہے وہ آیت کونسی ہے اس آیت کریمہ کی ہر جمعہ کی خطبے میں اخیر میں ریپیٹ ہوتی ہے اس آیت کے بارے میں آیا ہے کہ اگر قرآن شریف میں کوئی دوسری آیت نہیں بھی ہوتی صرف یہی آیت ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ مقصد اس آیت سے پورا ہوتا یعنی وہ جامعہ آیت ہے جس میں پورے قرآن کا مفہوم جیسے جواب ہے اس لئے جمعہ کے دن اس قطبہ میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے تاکہ پورا پیغام لما تک پہنچ جائے اجمالی طور پر اب وہ جمعہ کا خطبہ اس لئے ہے کہ جمعہ میں جماعت ہوتی ہے جماعت ایک بڑی جماعت ہوتی ہے اس لئے بڑی جماعت جہاں ہو وہاں خطاب ہونا چاہیے وہاں دین کا پیغام پہنچنا چاہیے اور ہر ہفتے میں پہنچنا چاہیے تاکہ جمعہ کے دن جو اللہ کا ڈر دن میں بٹھا دیا گیا آدمی مزدیب سے باہر نکل کر بال بچوں میں خاندان میں کھید کھلیان میں جانے کے بعد وہ اثر دیرے دیرے کمزور ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ کو تکو سو ابھی اللہ کا ڈر القصول پاک کی محبت آخرت کی تیاری کا شوق جو ابھی آپ کے دل میں پیدا ہوگا یہاں سے گھر جائیں گے اور اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے تو دیرے دیرے یہ اثر کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ دو چار دن کے بعد لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے کسی واز کی نیفیل میں حاضری دی تھی تو چونکہ آدمی بھولنے والا فورگٹ بھول ہے آج جو کچھ دیا کل بھول آج جو کچھ سنا اور یہ بھولنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر بندہ نہیں بھولے غم تازہ رہے تو آدمی کا سینہ پڑ جائے ورنہ ایک باپ کسی کا مر جاتا ہے بیٹا پانچ دن کے بعد باپ کو بھول جاتا ہے وہ اگر غم تازہ رہے تو بیٹا کا سینہ پڑ جائے باپ کے ساتھ وہ بیٹا خود مر جائے اگر اکلوتا جوان بیٹا اگر باپ نہیں بھولے اس کو تو باپ کا سینہ پڑ جائے گا وہ خود بیٹے کے ساتھ مر جاتا ہے لیکن تیرے تیرے بندہ بھول جاتا ہے اب بھولنا بہت بڑی نعمت بھی ہے اب بھولنا ایک مسئبت بھی ہے بڑی نعمت بھی سمانہ کر کے بندہ مسئبتوں کو بھول جاتا ہے اپنے مرہومین کو بھول جاتا ہے اگر اس کو نہیں بھولے تو غم تازہ رہے گا غم تازہ رہے گا جینا مشکش ہو جائے گا کوئی باپ بیٹے کے بغیر نہیں جی پائے گا کوئی بیٹا باپ کے بغیر نہیں جی پائے گا اس لیے بھولنا ایک نعمت بھی ہے کہ باپ مرہ دس دن کے بعد بیٹا بھول گیا بیٹا مرہ دس دن کے بعد باپ اس کو بھول گیا یہاں تک ہے جو بیٹا ماں کی جدائی میں جان دینے والا تھا لیکن قبر میں دفنانے کے بعد جب لوٹتا ہے تو ماں کا غم حلقہ ہو جاتا چونکہ فرشتہ قبری کی ملٹی سی کو لے کر ان کے رشتہ داروں کے سر پر پھیک کر کہتے ہیں جا اس کو بھول جاؤ یہ دنیا کا نیم ہے سب کو مرنا ہے تمہیں بھی مرنا ہوگا اب اس مرہم کو بھول جاؤ یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اب اپنے انجام کی فکر کرو کہتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کہ فرشتہ اس ملٹی کو جیسے ہی رشتہ دار کے سروں پر پھیکتا ہے لوگ تو نہیں دیکھتے ہیں مگر وہ ملٹی فرشتہ پھیکتا ہے اس کے بعد جیسے ہی خبرستان سے رشتہ دار لوٹتے ہیں اس مرہم کو بھول جاتے ہیں کون باب تا کوئی ماتی سال بھر کے بعد پھر بھول ہی جاتا ہے کہ کوئی ماتی کوئی باب تا اگر غم تازہ رہے تو جینا مشکل ہو جائے گھر میں ہمیشہ رونی کی آواز آئے آدمی کوئی کام نہیں کرے گا اس نے بھولنا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس 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 مانہ کر بھولنا ہم بڑی نعمت ہے تاکہ ہم ہمیں زندہ رہے گا تو آدمی بھولتا ہے پچھلے جمعہ کو تخریر ہوئی کہ اللہ سے ڈرو وزادکم قلیل قلیل تمہارا زادے سفر تھوڑا ہے وسبیلکم طویل طویل تیرا راستہ بہت لمبا ہے تمہیں قبر میں نجھانے کتنے لاکھ سال رہنے پڑیں گے اگر قیامت جب تر قائم نہیں ہوئی وہی رہی 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 قیامت کا ایک تین پچاس ہزار سال کا ہوگا اور تمہیں اس دن سے جوشنا ہوگا یعنی آنے والی ساری منزلیں طویل پلسرات پانچ سو سال کی مسافت کے برابر وہ پل ہے بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز اس راستے سے گزر کے ہی آگے جنت ہے وہ جہنم کے اوپر پل ہے سب کو گزرنا پڑے گا یعنی آنے والی ساری منزلیں دشوار گزار ہیں قبر کی منزل حشر کی منزل پلسرات کی منزل نیکی بدی تولے جانے کی منزل ساری منزلیں دشوار ہیں اس لئے جمعہ کے خطبے میں اس آباد کو دہر آیا جاتا ہے سبیلکم طویلن تمی تیرے پاس سفر کا خرچ بہت تھوڑا ہے جانا ہے دہلی چھتیس گھنٹے کا سفر ہے اے بھائی اے لگا بیٹھو بیٹھو ایک تو ایسے ہی لوگ جلسہ کو اجارے ہوا جہاں تہاں بیٹھ کر کر تم بھی بھاگنا چاہتا بدتمیز کہیں گے جلسہ اجارنے کی چیز ہے جلسہ آباد کرنے کی چیز ہے یہ جنت کی کیاری یہاں زیادہ ٹائم دینے کی چیز ہے یہ جلسہ نہ کہ یہاں سے بھاگنے کی چیز ہے جو یہاں سے بھاگے گا جو یہ جلسے کو اجارے گا ممکن ہے کہ اس کی زندگی اجڑ جائے اس کی زندگی کا سکون اجڑ جائے مسجد اجاری نہیں جاتا مدرسہ اجارہ نہیں جاتا جلسے اجارے نہیں جاتا مسجدیں آباد کرنے کی چیز ہے مدرسہ آباد کرنے کی جگہ جلسہ آباد کرنے کی جگہ جلسے ہم جب سے ہم نے مسجد مدرسہ کو اجارہ میرا دل اجڑ گیا میری زندگی اجڑ گیا میرا گھر اجڑ گیا گھر پہلے مٹی کا تھا سکون تھا آج پختے کا گھر بنا آگ لگی ہوئی ہے پیچینی کی آگ لگی ہوئی ہے جب تک ہم ٹوٹی چپل پہنتے تھے مست رہے تھے جب عید کے دل اپنا کپڑا دھو کے سکھا کے اس کو پہن کے عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو زندگی میں مستی تھی اور آج دس دس بیس بیس جوڑے کپڑے گھر میں ہیں مستی اجڑ گیا سکون اجڑ گیا چہرہ اجڑ گیا آدمی کا گھر اجڑ گیا سماج اجڑ گیا پہلے غربت تھی مگر کوئی مہمان آتا تھا تو گاؤں کا ہر آدمی اس مہمان کو اپنا مہمان سمجھتا تھا کہاں سے مرگی آئی کہاں سے روٹی آئی کہاں سے چاول آیا کسی کو مہمان کو پتا تک نہیں چل جاتا تھا پورا محبت تھی اور آج پیسے بڑھ گئے محبت ختم ہو گئی محبت ختم ہو گئے کھمن نے جگہ گیا غرور نے جگہ گیا ہم دوسرے سے کم ہیں کیا اس کے پاس جائیں اسی گندی سوچ نے سماس سے محبت کو چھین لیا اس سے بہتر تھا وہی دن غریبی تھی مگر محبت تھی بہتر تھا وہ دن جب مٹی کی دیوار تھی مگر زندگی کا مزہ تھا پوختے کی دیوار نے مزہ چھین لیا پیدل لوگ پہلے پندرہ کلومیٹر دور چل کے ترین پکڑنے جاتے تھے وہ دن اچھا تھا اس دن میں محبت تھی اس دن میں ایک دوسرے کے تھی ہمدردی تھی ہمگو ساری کا جذبہ تھا اور اس دن آج تو آدمی اجڑ گیا دیل اجڑ گیا چہرہ اجڑ گیا انسان ہے مگر عادت کتوں جیسے انسان ہے خسلت جانوروں جیسے انسان ہے ایک دوسرے کی محبت نام کی کوئی چیز نہیں نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت نہ بڑوسی کی محبت ہاں کوئی کام ہو تو پچاس بار سلام داگے گا کام نکل گیا تو ایسا جیسے کوئی پہچانتا تک نہیں کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی ہے اس اجڑے ماحول میں رہنے کو دی چاہے گا یہ گھر سماج آج کل ہر آدمی سماج چھوڑ کے بھاگنا چاہتا دہا چھوڑ کے شہر جانا چاہتا چھوٹا شہر چھوڑ کے مہانگر جانا چاہتا چھوٹوں کے چین ہی نہیں سکون نہیں سکون ملے گا سکون کہیں پکتا کے گھر میں سکون کہیں اچھا کھانی پینے میں سکون کہیں کپڑا پڑا پڑا پتاس بدلے میں سکون کہیں ایک اگر زمین خریدے میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ان ساری جیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے جان لو کہ دلوں کو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا دلوں کو چین اللہ کی یاد میں ملتا جب تک اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوگو اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اس وقت تک چاہے پچاسوں کھرپ کے مکان میں بندہ رہے گھرولوں کے گاڑی پہ بندہ چلے چاہے دن رات بریانی کھائے سکون نہیں ملے گا چونکہ سکون کو اللہ نے اپنے یاد میں رکھا اپنے ذکر میں رکھا مسجدیں آباد دیں تو پانچ دن بھوکا رہ کے بھی آدمی مستر ایدہ تھا مدرسہ آباد تھا تو چوٹی چٹائی پر بیٹھ کے بھی پادشاہوں کے لئے وقت قابل رشک بنا ہوا تھا جلس آباد کے واسقی میفین آباد دیں تو پھر کیا تھا کہ اللہ ان کے گھروں میں وہ برکتیں دیتا تھا کہ نمک رو بھی کھانے کے بعد جسم توانہ اور تندرس دو رہتا تھا آج بریانی دودھ سیب سنترہ کاجو کشمس اخروٹ پستہ کھانے کے بعد بھی بطن ہلتا رہتا ہے چہرے کا گوشت دانس سے چپک چکا ہوتا ہے آدمی بلکل جیسے کہ وہ سوکی ہڈی کی مانگ ہوتا چلا جا ہے سوک سہت ختم ہو رہی ہے آدمی دس قدم چلتا ہے سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے بیماری نے سب گھر کو جکڑ لیا ہے ہسپیٹل کی دنیا آباد ہے ڈاکٹر کی دنیا آباد ہے سارے لوگ پیسہ کمانا ہے ڈاکٹر کی جھولی ہو جا کے بھر دینا ہے ہر گھر میں دس لوگ ہیں دس سو بیمار چل رہے ہیں عمر تھوڑی پچاس سے آگے چلی گئی تو چھوٹی چھوٹی بیماری نہیں نزلہ سکام بخار سردی خانسی نہیں خطرناک سا بیماری کوئی برین ہنریج کسی کا ہو گیا کسی کو صاحب کسی کے کڈنی فیل ہو گئی کسی کا ہٹ اٹیک آ گیا کسی کو صاحب خطرناک مرض ہو گیا کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو میٹس کی بیماری ہو گئی یعنی جو بیماری کا نام تک بندہ نہیں سناتی یہ عذاب ہے انہلا کی ضرور سے جب دنیا خوب مست رہے گئی رنگینیوں میں جب دنیا کے لوگ دنیا میں کم ہو جائیں زمین کا مقابلہ کپڑے کا مقابلہ کھانے کا مقابلہ اور لمبی زندگی جینے کی تمنہ تو اللہ زندگی کا سکون چھین لے گا صحت چھین لے گا اولاد کی برکتیں چھین لے گا جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہو گئی جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے اب چاہے وہ ایک لاکھ روپے کا فیر انڈ لپ نہیں لگائے خوب کے گھنٹا بیٹھ کر سجے دھجے جو ریال لائٹ جو حقیقی نور ہے وہ چہرے پہ کبھی نہیں ملے گا جو مسلوئی چیزیں ہیں خوبصورت بنانے کے لیے لگانے کے تھوڑی دیر بعد تک تو اچھا لگتا ہے چہرہ اس کے بعد دھیرے دھیرے چہرہ بدنما آتا اور اتنا برا لگتا ہے کہ لگانے والے کو خود نفرت ہوتی ہیں وہ جلدی سے اپنا چہرہ پانی سے دھو لیتا اس جس طرح کوئی زیادہ پورڈر لگا لے چہرہ جوکروں کی طرح لگتا ہے جیسے کوئی چہرہ مسخ شدہ کوئی توائیف اپنا چہرہ چھمکانی کے لیے زیادہ پورڈر لگا لیا ہو اور اس کے بعد چہرہ اس کا اور پدرنگ ہو گیا ہو پھیک اسی طرح آج حسنے صاحب حاصل کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں مگر چہرہ اور بدنما ہوتا جا رہا ہے چہرہ کالا ہوتا جا رہا ہے جتنا زیادہ وہ لوشن لگاتا ہے اتنے ہی چہرے پر پوکس نکلتے جا رہے گوری گوری لڑکیاں چہرے وہاں سے اور تانی سے پھری ہوئے گورا گورا مرد ہے چہرہ کالا ہوتا ہے لگتا ہے جیسے کوئی چت کبرہ چہرہ ہو گیا چونکہ کسرت سے وہ استعمال کرتا ہے لوشن کا اور لائٹ جا ہوتا ہے لائٹ کا حمل لے گا حقیقی لائٹ اس کے چہرے کو ملتی ہے جو روزانہ صبح بستر سے اٹھنے کے بعد دکان بعد میں جاتا ہے کھیت بعد میں جاتا ہے رشتہ دار کے گھر بعد میں جاتا ہے اللہ کے گھر میں سب سے پہلے جاتا ہے جو صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کرتا ہو اللہ ان کے چہرے پر حقیقی نور عطا کر دیتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے چہرہ اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو چہرے پر چمک پیدا ہوتی یہ چمک کس کی ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی چمک اللہ کے ذکر کا انعام اس کو ملتا ہے کہ چہرہ چمکتا رہتا ہے حدیث میاں ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے چہرے کے نور کو ختم کر دے گا آج جس کا چہرہ دیکھیں گورا چہرہ کالا ہے غصے سے تمتما رہا ہے چہرے پر افسردگی ہے پزمردگی ہے مرجھایا ہوا چہرہ ہے فیڈیٹ فیس ہے یعنی مرجھایا ہوا چہرہ یہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحصت ہے فجر کی نماز چھوڑنے کی نحصت ہے تین نین پر اس کے چہرے پہ پھپری پڑتی رہے گی چہرہ برجھایا ہوا رہے گا اس لئے آج سماج کے چہروں کو خور سے پڑھئے اس کو ایک سو بھی غصمین ہے چہرے پہ جیسے کوئی چھپکنی پیشاپ کر دیا ہو جیسے کوئی چھچندر میں پاکھا نہ کر دیا ہو وہ ہزار اچھا کپڑا پہن کے چہرے کو سجائے مگر چہرے سے نفرت پیدا ہو تھی اس چہرے پہ نور ہوتا ہے جو چہرہ صبح صبح اپنی جو چہرہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے جو اللہ کو سجدہ کر کے گھر سے باہر نکلتا حدیث میا ہے جو تحجد کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے تحجد کی نماز پڑھنے سے چہرہ حسین ہو جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے سے چہرہ بارانک ہو جاتا ہے جو تحجد کی نماز نہیں پڑے سماج میں کوئی نہیں پڑے سارا سماج تحجد چھوڑنے کی نوست میں گرفتار ہو جاتا ہے ایک آدمی کا تحجد پوری آبادی میں پڑھنا کم سے کم ضروری ہے تاکہ اس کی خیرات سارے سماج کو مل جائے اور آج کل رات کے تین تین بجے تک سنیمہ دیکھنا واتس اپ پھلانا یوٹیوب دیکھنا فلمیں دیکھنا قیخہہ مارنا کومیڈی سننا اور جب رحمت کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا اس وقت مردار بن کے سو جانا جوتہ پہنے سو جانا پہنے سو جانا اسی حالت سو جانا کلی بھی نہیں کرنے ایسے سو جانا اٹھنا ہے دن کے دس بجے تک رات کے تین میں تک ممبائل اور سنیمہ کا استعمال کرنا سونا ہے مردی کی طرح دن کے دس بجے اٹھنا ہے جو عادت کافروں کی ہیں وہ عادت تھی رہی تھی مسلمانوں کے گھر میں آگئے مسلمان کی شاہ کی نماز کے بعد دنیا کی بات کو مکروس سمجھتا ہے اولا اولیو سالحی نے کہا ہے کہ جس کے فجر کی نماز قضا ہونے کا چانس ہو اسے عشاء کی نماز کی فوری بات سو جانا چاہیے اگر وہ تاخیر کرے گا تو پھر وہ مکروح اور ناپسندیدہ عمل ہے صدر الشریعہ نے بہت شریعت میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ دیر تک چاگنا مکروح ہے اسی لیے مکروح ہے چونکہ فجر کی نماز اس کے چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو آپ فجر کی عشاء کے بعد بہت دیر تک بیٹھنا فلمیں دیکھنا گب شب کرنا اور جب رحمتوں کے فرشتے کے آنے کا ٹائم ہوا تو مردار بن کے سو جانا ہماری یہ عادت ہے فرشتوں سے مل نہیں کھاتا ہمارا یہ کیریکٹر اچھے لوگوں سے مل نہیں کھاتا اچھے لوگوں کا انداز ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے پھر تہجد کے وقت تو اٹھے جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے اللہ کا پسندیدہ نیک بندہ اٹھ کر سجدریز ہو جاتا آنکھوں میں آنسو کے قطرے لاکر اپنے رب کو منانی کی کوشش کرتا وہ رب کو رازی کرتا ہے آخری پہر سب سے قیمتی پہر جس طرح ایک دلہ دلہن کو پانے کے بعد پہلی رات میں خوش نہیں ہوتا اس سے زیادہ اللہ کے ولی نماز تہجد جدا کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں فرحر حسوس کرتے ہیں چونکہ وہ گھڑی ہے اپنے معبود کو منانی کی گھڑی استغفار کی گھڑی اس کی فضیلت آئی ہے قرآن کریم میں وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ یعنی اللہ کے نیک بندے اراد کے آخری پہر سہرے کے ٹائم میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی کی بھیگ مانگتے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ یعنی نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو سہر کے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ سے اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں آیا ہے قرآن کریم میں کہ نیک بندے کی کروٹیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں کھانا سونا یہ عام لوگوں کی کہانی ہے اللہ کے نیک بندے کی کروٹیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں وہ زیادہ موٹا پتہ نہیں ہوتا ہے دولہ پتہ ہوتا ہے لیکن چہرہ نورانی ہوتا ہے جو آدمی زیادہ کھائے گا اس کا توند پوٹی کی طرح نکلے گا جو زیادہ کھائے گا زیادہ سوئے گا جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ پیشا پکھانا جائے گا جو زیادہ کھائے گا اس کا سسی اور قفلت تاری رہے گی کم کھانے والا حلقہ پھل کر رہیتا ہے اسے اللہ کے جتنے نیک ولیوں کی زندگی پڑھیں اس کا جو جغرافیا کتابوں میں بیان کہتا ہے نائنٹی پرسنٹ اللہ کے ولی بلکل نہیں لگر دبلے پتلے جس کا حصہ بات ہے وہ ایک خجور کھا کے دن گتا ہے سوکھی روٹی کھائیں جوکی روٹی کھائیں پھر وہاں توند کہاں سے نکلے گا توند تو وہاں نکلتا ہے جس جانور کی پھوٹی نکلتی ہے زیادہ خاص کھانے سے اسی طرح لوگوں کی پھوٹی نکل جاتی ہے وہ زیادہ روٹی کھانے سے اب جو کھائے گا سوئے گا کھائے گا سوئے گا پھوٹی تو نکلنا اس کا بدن موٹا ہو جانا حدیث میں ہے اخیر زمانی کی نشت قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے لوگ موٹاپی کو پسند کریں گے موٹاپی کو پسند کریں گے یہ ہی قسمان موٹاپی کو پسند کریں گے یعنی موٹا ہونا پہلے لوگ کہتے تھے لڑکی دبلی پتلی ہو اچھی لگتی ہے لیکن آج کہتے ہیں موٹی تازی پتن کھرا ہوا ہو یعنی موٹاپی کو لوگ پسند کرتے ہیں مرد موٹا ہونا پسند کرتے ہیں موٹا بیل وہ کسی کام کا نہیں ہوتا لیکن آج کل موٹا پہ کوئی لوگ پسند کرتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے اور غضور پہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے آج کے حالات کی نشان دی کہ اخیر زمانی میں لوگ موٹا ہونے کو پسند کریں مدروریز بھی چاہتا ہے کہ میں موٹا تازہ رہا ہوں امام بھی چاہتا ہے کہ میں موٹا تازہ رہا ہوں خطیب بھی چاہتا ہے کہ میں موٹا تازہ رہا ہوں یعنی ایک پرسی کی جگہ دول پرسی میرے لائی جائے میں موٹا تازہ رہا ہوں پیر صاحب بھی چاہتا ہے کہ موٹا تازہ رہا ہوں تاکہ لوگ ہم کو دیکھ پریسنلٹی دیکھ کر کے مرید ہو جائیں یعنی روحانیت قتم ہو گئی لوگ جسمانی سجاوت پر زور دے رہے روحانیت قتم ہو گئی قرآن کا کہتا ہے تتجافہ جنوب ہم ان المتاج یدعون رب ہم خوفا و تمہ اللہ کے نیک بندے ان کی کرواتیں بستر سے الگ ہو جاتا وچوں کے اوڑ جاتا ہم لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جلسہ کراتے ہیں رات سونے کی جگہ ہے سونے کی چیز ہے سویا جائے سونا چاہئے جلسہ ایک گھنٹہ ہو پھر جلسہ ختم ہو جائے پھر سب لوگ سو جائیں فضل کے لئے اڑ جائیں جو لوگ نمازی نہیں ہیں وہ تو جلسہ اگر ہم دس بجے بھی ختم کر دیں گے تو بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا مسئلہ دس بجے ختم کرنے کا نہیں مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا جو نمازی ہے وہ تو چار بجے بھی جلسہ ختم ہو تو بھی وہ نماز پڑھ کے سو جائے جو بے نمازی ہے وہ آٹھ بجے ہی جلسہ ختم ہو جائے تو بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن چونکہ ایک چیز ایک پلیٹ فورم ہے جلسہ دین پہنچانے کا مدرسہ اجڑ گیا جمعہ کا خطبہ بھی ہمارا اجڑ گیا لوگ اس وقت آتے ہیں مسجد میں جب اردو کی تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے اور گئے چونکہ مارا اجڑ سلام پھیرا مسجد سے بھاگ گئے ایدین کا خطبہ لمبا ہونا چاہتے ہیں لیکن ہوا خطبہ لمبا کیا سنے گا سلام پھیرا ایدگاہ میں جلی بھی خرید رہا ہے اب بھاگ رہا ہے جب ایدگاہ کی میفلیں اجڑ گئیں جمعہ کا خطاب لوگ سننا نہیں جاتا مدرسہ میں لوگ نہیں جاتے خانقہوں میں صرف تاویز گنڈے کے لوگ جاتے ہیں خانقہ کا مطلب ہے کہ لوگ دین سیکھ میں وہاں آتے تھے بلخ کا بادشاہ مصفر بلخی دین سیکھ میں خانقہ ہے میں مقدم بیہار میں پہنچ گئے حضور مقدم سننا نے ایران کی بادشاہ چھوڑ کر کے حضور حضور دلالہ پنڈمیل کی بارگرہ میں آگئے بادشاہ چھوڑ چھوڑ کر خانقہوں میں لوگ آتے تھے جو کی روٹی کھاتے تھے رات رات بار سزا کرتے تھے سائم تہر رہتے تھے یعنی جن پانس دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ سارا سال روزہ رکھتے تھے روزہ رکھ کر نفس کو مارنا نفس کو نفس کا غرور توڑنا جو بادشاہت کا گھمنڈ ہے اس کو نکالنا خدمت کرنا لنگر میں کھانا بنانا مہمان کی خدمت کرنا خانقہ میں جھاڑو لگانا بادشاہت چھوڑ کے جھاڑو لگانا تاکہ نفس مٹی جائے گھمنڈ اور غرور ختم ہو جائے یہ نفس جب تک موٹا رہتا ہے اللہ کی معرفت کا نور اس میں نہیں آتا اور جب یہ نفس کچھلا جاتا ہے تب اللہ کی معرفت کا نور یہاں آتا جب بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے تب وہاں معرفت کے جلوے نظر آتے تب اللہ رب العزت کی معرفت کا نور اس میں چمکتا ہے اور جب تک ہے کہ میں بھی کچھ ہو جب تک کھمنڈ میں تب تک راہ سلوک اس کے لئے بند ہے تصورف کا دروازہ اس کے لئے بند ہے اور پنڈیتوں کی طرح وہ صاحب کمر تک کال رکھے عورتوں کی طرح ہاتھ میں کمنڈر لے لے پیلا کپڑا پہن لے کالا کپڑا پہن لے اور ہاتھ میں صاحب لہے کا کڑا پہن لے پاو میں زنجیر پہن لے دھوز دھوز ہوئے کہ ہم دنیا چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ نمائی شہد دکھا ہوا ہے اور اندر کو باہر سے کیا مطلب ہے اسی طرح جو شخص قرآن حدیث پر نظر نہیں رکھے گا وہ چاہے ہزار رہے مگر معرفت کا دروازہ اس کے لئے بند رہے گا دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم سمجھ لیتا ہے جو سب سے بڑا گنہگار جہاں سمجھا وہیں سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں ہم کو مٹانے کے لئے پادشاہ جھاڑو لگاتے تھے ہم کو مٹانے کے لئے پادشاہ مہمان کی خدمت کیا کرتے تھے تو خانقہ ہیں تھی جو کی روٹی کھانے کی جگہ خانقہ ہمیں پیرو مرشد کی مجلس لگتی تھی صبح اور شام ملفوزاتیں خریب نوازا ملفوزاتیں محبوب علاہ ملفوزاتیں خواجہ بابا فرید الدین شکر کرتی جو ملفوزات کا مجموعہ ہے یہ مضموعہ کیا ہے ان کی میفید سجدی تھی مرید آتے تھے ایک گھنٹے کی میفید ہوتی تھی حدیث قرآن کا چرچہ حدیث قرآن کی باتیں ہوتی تھی ان کا قادم اس میں مجلس کی ساری بات نوٹ کر لیتے تھے پھر ساری مجلسوں کی باتوں کو نوٹ کر کے اس کی طبعات کی شکل میں وہ آتی تھی اور لوگ آج لوگ پڑھتے ہیں کہ فلا مجلس میں غریب نواز نے کیا کہا فلا مجلس میں محبوبِ الہی نے کیا کہا فلا مجلس میں مغدوم عثمان حارو نے کیا کہا اپنے مرشد کی باتوں کو کوٹ کیا اس کو ریکارڈ کیا غریب نواز غریب نواز کی باتوں کو کوٹ کیا ریکارڈ کیا ان کے مرید نائبِ غریب نماز کی محفیل کی باتوں کو کوٹ کیا بابا فرید الدین نے ان کی محفیل کی باتوں کو کوٹ کیا محفیل علاہی نے ہمارے پاس وہ سرسلہ محفوظ ہے خانقہ کا مطلب دین کی بات صبح ہوگی شام ہوگی وہاں جو کی روٹ روٹ لائے جائے گی رات رات بات نماز پہنچایا جائے گا سینے کا سارا زنگ صاف کیا جائے گا آج کہاں ہے اس خانقہ خانقہ اجڑ گا صرف باب دادوں کے مزار کے نام پہ پیٹ پالنے کا کاروبار چل رہا ہے کہیں چادریں پیچی جاری کہیں پھول پیچا جارا ظاہر سی بات ہے اس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کتاب کا لکھے گا وہ کتاب بیچ کے کھائے گا وہ چادر پیچ کے کھائے گا پھول بیچ کے کھائے گا جہاں ان کے پاس علم ہوگا اس کے پاس مریدوں کو پہنچانے کے لیے اس کے پاس کچھ سرف ہوگا تب نہ وہ پہنچائے گا اب گھائے کے باپ کے نام پہ پیٹ پالنا ہے کھانا ہے سونا ہے پھر وہاں کیا ہوگا تاویز گنڈے کا کاروبار ہوگا وہاں بھیڑ ہوگی مگر بیٹی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے اس کی بھیڑ ہوگی کاروبار نہیں چل رہا ہے ایسے دنیا تاروں کی بھیڑ ہوگی الیکشن میں پردانی میں اٹھنا ہے جیت جائیں اس کی تاویز لینے والوں کی بھیڑ ہوگی ہم نے کھیتی کی ہے کھیتی زبردست اوپر جائیں جس بار گاڑی لینے کا پلان ہے ایک تاویز دیتے ہیں یعنی پک پک دنیا تاروں کی بھیڑ ہوگی دین سیکھنے خانقہ نہیں جائے گا کہ نفس کو مٹائیں سینے کو اجلا کریں دنیا کو اطلاق دیتے ہیں آخرت کی تیاری کریں جنت کا شوق دماغ مر ڈالے ہیں نہیں خانقہ اجڑ گئی چونکہ وہاں صرف دنیا کا تاروار ہو رہا اللہ ماشاءاللہ جہاں دین کا کام بہتا ہے اس کی بات نہیں کرتا جہاں دنیا کا تاروار چل رہا ہے تو مدرسیں اجڑ گئے وہاں صرف حریبوں کے بچے پڑھتے ہیں جہاں بادشاہ کا بیٹا پڑھتا تھا اب مسگین کے بیٹا پڑھتا تھا چونکہ مدرسے میں پڑھنے کا بات کیا ہوگا کون سی نوکری ملے گی امام بنیں گے صاحب مدرسے پڑھائیں گے دہزار پر ترخہ ملے گی دہزار سے کیا ہونی والا ہے یعنی دنیا کارانہ سوچ نے مدرسے کو اجار دیا اب آدمی دین کہاں سے سیکھے گا مسجد میں قطعہ کوئی سننا نہیں چاہتا دین کہاں سے سیکھے گا خان کا ہمیں تعویز گھنٹے کا کاروبار ہے دین کہاں سیکھے گا ایک پلیٹ فارم ہے یہ جلسہ جہاں سیرت کے نام پہ چالیسوں کے نام پہ ارز کے نام پہ برسی کے نام پہ مجلس ہوتی ہے علماء آتے ہیں چار پانچ گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے یہاں خاص ہوتا ہے دین سیکھایا جاتا ہے تاکہ ربطی بھی آئے کسان بھی آئے مزدور بھی آئے راہ چلتے آئے اچانک کوئی آ جائے مگر ایک گھنٹہ دین سیکھ لی قرآن کی بات حدیث کی بات اللہ کی بات رسول کی بات اس لئے آج یہ جلسہ ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے پبلک لکھ دین پہنچانے کا مدرسے میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں خان کا ہمیں تعویز گھنڈے والے جاتے ہیں ہمارے پاس کیا رہ جائے گا پبلک تک اسلام کی بات پہنچانے کا بہت سا مات ہم رہ جائے گا اس میں یہ جلسہ اس دور میں چلتی پھرتی خان کا نام ہے یہ جلسہ ایک موبائل مدرسے کا نام ہے یہ جلسہ فاصل نصیحت ہمیفی جنت کی کیا نام ہے یہ جلسے کی دھمک ہے کہ آج ہمارے سماج میں بہت ستارے خرافات کا دروازہ بند ہو گیا یاد ہوگا آج سے پچاس سال پہلے آلہ رودل کی کہانی گاؤں میں ہوتی تھی راجہ رانی کی کہانی بیان کی جاتی تھی ہم لوگوں نے بھی آج سے چالیس سال پہلے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے ایک گاؤں کا آدھی آتا تھا رات میں آٹھ نو بجے دس بجے بھول لے کے آتا تھا گاؤں کے دس بیس پچاس لوگ بیٹھ جاتے تھی وہاں دھولک پہ تال پھوک کر کے راجہ کی کہانی بولتا تھا ایک راجہ تھا ایک رانی تھی ایسا ہوا اللہ رودل کی کہانی اکبر بربر کی کہانی یعنی لوگوں کے دماغ میں کہانی سننے کی جو للک ہے جو شوق ہے اسی کی تکمیل کے لیے جھوٹی کہانی بیان ہوتی تھی جھوٹی کہانی بیان کرنے کی میفیلیں سچتی تھی آج بھی ہندو امہ شیطار کی میفیلیں سچتی ہیں وہاں پہ باپ بھور سے بلائے جاتا ہے دو چار پانس دن رام کتھا کی یا اور دوسری کتھاؤں کی میفیلیں ہوتی ہیں جس مسلم سماد میں بیٹا کے پیدا ہونے کے بعد پمریا ناشتا تھا جہاں مداری کا کھیل ہوتا تھا یعنی ہجرہ پانچ ہجرہ آتا تھا اور پورے قوم میں کس کے ذر میں بیٹا پیدا ہے اس کے گھر میں جاتا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بچے کو گود میں لے کے ناشتا تھا اور گاتا تھا اور دیر سارا چاول کے ہوں پیسہ لے کے جاتا تھا آج پمریا نہیں ناشتا تھا آج مداری کا کھیل بند ہے اور اکثر و بیشتر بند ہو گیا آج اکبر بربل کی کہانی بند ہو گئی راجہ رانی کی کہانی کی میفیل تھی ہاتھ میں اب نہیں سج رہی ہے یہ سج کیا رہی ہے چالیسوہ میں میفیلیں ملان ارسو میں میفیلیں ملان دسوہ میں میفیلیں ملان شادی سے پہلے میفیلیں ملان شادی کے بعد میفیلیں ملان گھر بنائے تو میفیلیں ملان یہ تیارے حریب کانفرنس شہنشاہ دو عالم کانفرنس ارسو کے نام پہ شادی کی میفیل میں گھر بنانے کی تقریبات میں یہ جو ہر جگہوں پہ کانفرنس ہو رہی ہے جلسے 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 ہو رہے ہیں علماء کی آمد ہو رہی ہے خرافات کی میفیلیں ملٹ گئیں اور آج سرکار کی صیحت کی میفیلیں منعقید ہو رہی ہے کن کا رول ہے اس میفیلوں کو منعقید کرنے میں اس میفیل کو زندگی دینے میں کسی زمیندار کا کسی بادشاہ کا کسی زیم کا کسی انجنئر کا کسی ڈاکٹر کا نئی رول ہے ہندیٹ پرسنٹ رول اگر اس طرح کی میفیلوں کو انعقاض کرنے میں ہے وہ علماء ربانیین کا ہے وہ مساجد کے عیمہ کا ہے وہ مطارس کے علماء کا ہے علماء جمعہ کے دن خطاب کرتے کرتے ایترین میں خطاب کرتے کرتے میفیلوں میں خطاب کرتے کرتے تمام چہالت کو بیٹایا اور حضور کے ذکر کی میفیل کو ملعقید کیا اس علماء کا احسان ماننا پڑے گا کہ جلسے کی دھمک ہے کہ بیشمار خوراقات سے بچ کر مصطفیٰ کی صیرت قوم بھمتے چلے جا رہے ہیں یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس میں ہم نے کالی دی مگر وہ کہا کہ نہیں نہیں یہ حرام ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا پہلے زمیندار اپنے بیٹی کی شادی میں رنڈیوں کو نچوا تھا پہلے گاؤں کا زمیندار اپنے بیٹی کی شادی میں ہجروں کو نچوا تھا آج بھی کنگری وہ ناچ ہے اسی کی خواہشات کی تکمیل میں آدم آج دیجے بجاتا تھا مگر ایک دھمک ہے علماء کا ایک دھمک ہے حرام و حلال کہنے کی بات کا ایک دھمک ہے جمعہ کے کتاب کا جس کے ہاں باز نہیں ہے جس کے ہاں سمجھانا نہیں ہے جس کے ہاں سمجھانا نہیں ہے وہاں تو ایسی خرافات ہے کہ زینہ نام کی چیزیں فیشن ہو گئی ہیں ایک بیوی ہے پانچ بھائی ہے پانچو بھائی اس بیوی کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پر کوئی اس کو ملامت بھی نہیں کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں جہاں باز نہیں ہے وہاں باپ ماں کو مارنا ہے جہاں باز نصیحت نہیں ہے وہاں زناکاری چرم سیمہ پہ ہے باپ بے پردہ کی عام ہے وہاں شوہر کے سامنے اس کی بیوی سے دوسرا فائدہ حاصل کرتا ہے وہاں جہاں باز نہیں ہے جہاں باز ہے وہاں کافیوں کی طرح شراب موشی نہیں ہے مسلم سماعت میں شراب ہے مر چپ چپائے در ڈرہ پہ عالموں کا عدو والدین کا عدو پیر کا عدو شیخ کا عدو جمعہ کا خطبہ ایدین کا خطبہ میفیل واد یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے یہ غلط ہے یہ درست ہے یہ بینیفیشل ہے یہ ہانکارک ہے یہ لابتایت ہے یہ ہانکارک ہے یہ یزفول ہے یہ حرمفول ہے یہ جو علماء بیان کرتے ہیں یہ حرام یا حلال یا جائز یا ناجائز یا درست یا نادرست یہ غلط یا صحیح یہ رائٹ یہ رانگ یہ علماء کے خطاب کی تھمک ہے یہودیوں کے مقابلے میں ہمارے ہاں گناہ کم ہے نصرانی کے مقابلے میں ہمارے ہاں گناہ کم ہے خیر گسمیوں کے مقابلے میں معنیہ گناہ کم ہے مشرقوں کے مقابلے میں ہمارے ہاں گناہ کم ہے لیکن دیرے دیرے ہم جو عالموں کو کی عزت اپنے دل سے نکال رہے ہیں ہم نے عالموں کے بقار کو مجروح کر رہے ہیں عالموں کو چند تکہ کمانے والا سماج کا ایک غیر ضروری ہم فرد سمجھ رہے ہیں نہ اس کو بیٹی دے رہے ہیں نہ اس کو سمان دے رہے ہیں جب عالم ہی سمان میں نہیں رہیں گے کہ کیا ہوگا کافیروں کی طرح پانی سے زیادہ سستی شراب ہو جائے گی کافیروں کی طرح ہم ساتھ مسجدوں میں پیٹھ کر لوگ لوگ مال بچائیں گے کافیروں کی طرح آہ آہ عورتیں بے پیٹھا ہو جائے گی عقوب شرم سیما پہ سمع کاری پہنچ جائے گی اس لئے یہ علماء کو عزت دینے کی چیزیں عالموں کو سمان دیا جائے تاکہ حدیث قرآن کی پاس زندہ رہے عالموں کو عزت دیا جائے تاکہ جمعہ کے خطاب کی کھمک زندہ رہے عالموں کو سمان دیا جائے تاکہ ہمارے بیٹھوں کو حرام و حلال سکھانے والا موجود رہے یہ علماء ہے جو ہمارے جنازی کی نماز تک پہاتے ہیں یہ علماء ہے جو ہمارا نکاح پہاتے ہیں یہ علماء ہے جو بچہ چھوٹی چٹائی پر پیٹھ کر ہمارے بچوں کو درست قرآن دیتے ہیں یہ علماء ہے جو ہمارے دکھ ہمارے دکھی بچوں کو پھوک کر کے اسے اچھا کرتے ہیں ہر قدم پر عالموں کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسے سے اس کو ناک ہے اس کی اہمیت کم ہے پہزار مہرہ کماتا ہے اس حیثت سے دیکھا ہے کہ نائی پی پیغمبر نائی پی رسول راستے سے جب عالم گزرتے ہیں تو درختوں کے پتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں سمندر کی چوٹیاں اس کے لئے دعا کرتی ہیں سراخو کی چوٹیاں اس کے لئے دعا کرتی ہیں تو عالم بہنسیت ملازم پانچ ہزار کمانے والا نہیں عالم بہنسیت نائی پی پیغمبر نائی پی رسول جس دن آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ بولیں گے مولانا میرے پاس پچاس بھی کا زمین ہے پاس کو ایک کا زمین ہے میں زمیندار ہو سکتا ہوں میں پتنیدار ہو سکتا ہوں میں تائین ہو سکتا ہوں میں بہت بازنیسمنٹ ہو سکتا ہوں مگر نائی پی رسول تو تو ہی ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی منصب نہیں نہ پردھان منتری کا منصب نہ صدر جنہولیہ کا منصب نہ ڈی ایم کا منصب سب سے بڑا منصب ہے رسول پاک کا نائب ہونا جو صرف علماء ربانیین کو ہی یہ مرتبہ حاصل ہے عالم بھی اب احساس کمتری کے شکار نہ ہو عالم بھی اپنے وقار کو مجرور نہ کر ہے چند زلین سکھوں کی خاطئی وہ چند سکھے اس کو عزت نہیں دلا پائیں گے وہ کتنا کمائیں گے ایک لاکھ لپے ڈیلی کمائیں گے مہینے میں تیس لاکھ کمائیں گے یا مہینے میں تیس کروڑ کمانے والے کا چہرہ سکھا رہے تھے ان کے گھر سے بھی رونی کی آواز آتی ہے وہاں بھی سکون اور کی جہن نہیں ہے آج جہاں جس کے پاس کھربوں کا مقام ہے ہم اور آپ کیا کمائیں گے جو صرف فشتار کماتا ہے ہم اور آپ کیا گھر برائیں گے جو بڑا بڑا اتھوکپتی کروانا ہوتا ہے قریب سے اس کے دھر کا جائزہ لیجئے قریب سے ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے پھر اپنے اس اجڑی سی زندگی پر نظرستانی کیجئے یا ہم بھی انہیں کافیوں کی طرح چند سکھے کمانے کی قاتل نماز چھوڑ دیں چند سکھے کمانے کے لیے چھوٹ اور سچ کا جھوٹ ہوتا سہرہ لیں ہم چند سکھے کمانے کے لیے نماز روزی حج و زکاعت کو موقع کر دیں چند سکھے کمانے کے لیے تاکہ ہم آرام سے الگ ذریعہ سے لائف ہم ایک آرام حسن دیجنی گزار ہیں ایسا نہیں ہوتا جس کے بعد جنہوں نے پانچ سو کروڑ کا پنگلہ اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہے پانچ کروڑ نہیں پانچ سو کروڑ کا پنگلہ وہ اسی ہندوستان کا سب سے بڑا اتھوک پتی ہے جس نے پانچ سو کروڑ کا پنگلہ اپنی بیٹی اپنے تاماد کو گفٹ دیا اسی ہندوستان کے سب سے بڑا مالدار ہے جس نے ایک سو کروڑ کی کار امریکہ سے خرید کے مانگوایا ایک کروڑ نہیں ایک سو کروڑ فورچونل کی قیمت ہے 30 لاکھ روپے اینوہ کریسٹن کی قیمت ہے 25 سے 30 لاکھ روپے مرسیلیز بینڈر کی قیمت ہے 40 لاکھ سے لے کے 2.3 کروڑ تک اوٹی کار کی قیمت ہے 40 لاکھ سے 80 لاکھ روپے تک جاگوار کمپنی کی قیمت ہے 10 کروڑ روپے 10 کروڑ سے زیادہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستان کی کوئی کمپنی کار نہیں بناتی ہے 100 کروڑ کی قار ایسی ہو گا جو امریکہ سے آئی ہے ایسی دولت ہے ہم چار لاکھ کی آلتوں کا پریشان ہے کہ نماز چھوڑے روزہ چھوڑے ہاتھ چھوڑے زکاة چھوڑے مولانا مولوی چھوڑے باپ چھوڑے کار چاہیے اب کار خرید رہی ہم نے کار خرید لی ہے اب ہاتھی کی طرح جھوم دیکھ میں نے ایک سیوٹ میں نے ایک دیزائر خرید لی ہے اب نہ باپ کا سمان نہ عالم کا سمان نہ دوسروں کو سلام دوسرا مجھ کو سلام کریں میں تو کار والا ہو گیا تھا وہاں تو سو کروڑ کی کار ہے جس کے سامنے ہماری دیزائر کی حیثیت ایک قطرہ پانی کی جیچے سمندر کے سامنے ہے اسی طرح سو کروڑ کی کار کے سامنے سویفٹ اور دیزائر اور اس کارپور کی حیثیت ہوتی ہے اس کو تو خوب مسا لینا چاہیے جس سو کروڑ کی کار خرید لیا وہ تو خوب گندرہ مست رہتا ہوگا چہرہ اس کا خفلہ رہتا ہوگا خوب مستہ ہم ہمارا جھومتا ہوگا ساری خوشیاں زندگی کی اس کے پاس آگئی ہوں گی کوئی غم اس کے پاس نہ ہوگا کوئی غم کا سیاہ اس کے قرید نہیں جاتا ہوگا وہ دنہ کا سر سے ہندوستان کا سر سے خوشی میں چھونے والا انسان ہوگا جب ان کے گھر میں کان لیا کے آپ سنیں گے وہاں سے رونے کی آواز آئے گی وہاں سے گرانے کی آواز آئے گی وہاں بھی صحت کی خرابی ہے وہاں بھی اولاد کی کمزوری کی خرابی ہے وہاں بھی دولت کے گھٹنے کا اندیشہ ہے وہاں بھی آج سوف کروڑ کی کار ہے اکل بزنس اگر خسارے میں گیا کساس پاساری کا ماحول پوری دنیا میں ہے یعنی مارکٹ ڈاؤن ہو رہا ہے میرا کارپاڈ ڈاؤن ہوا تو آج تو ہندوستان کا سب سے بلا مالدار کہلاتا ہوں اور کل اگر دوسرے تیسے نمبر پر چلا گیا تو پھر ہم مو دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے یہ صدمہ اسے اندر سے ہی لہتا ہے یہ تجارہ کہیں گھٹ نہ جائے گزنس کہیں تھم نہ جائے میری گاری کہیں رکھنے جائے میں پانچھے نمبر پر نہ چلا جاؤ میں دیوالیاں نہ ہو جاؤ میرا کاروبار میں کاروبار متم نہ ہو جائے یہ صدمہ ہے جو اسے پیچھین رکھتا ہے یہ وہ صدمہ ہے جو اس کے چہرے کے رنگ رنگ اتار کے رکھتا ہے یہ صدمہ ہے جو وہاں اسے رولاتا ہے مثل کرسی پر بیٹھ کر وہاں پاتک کے ایم ڈی برکر جب اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے دیکھتا ہے کھرموں پر کاروبار ہے لیکن مارکٹ کی پوزیشن دیکھتا ہے وہ بھی اندر سے آنسو بہاتا ہے وہ کہتا ہے بہتر تھا وہ دن جب کوئی مجھ کوئی نہیں جانتا تھا میں مپ ہوا کہ ڈاؤن ہوا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب لوگ جان گئے ہیں تو اب تو میں ڈاؤن ہوا جیسے کچھ الٹی چھوڑی سے کس کو زبعہ کر دیا گیا چونکہ اب جو اب ہو گیا ہے وہ جب ڈاؤن ہوگا اس کی رسوائی کا چرچہ ہوگا سمات اس کی پیسلتی کا چرچہ ہوگا اب یہ غریب ہو گیا ہائے ہائے اس کا کاروبار تھپ ہو گیا یہ سننا اس کے لئے زہر کھانے کے برابر ہوگا اب یہ پینشن ہے جو اس کو ہمیشہ تناؤں میں رکھتا ہے ہمیشہ اسے اندر سے پیچھین رکھتا ہے کہ مکان میں رہنے والا پیچھین ہیں تو تم نماز چھوڑ کر کے دو چار دس لاکھ کروڑ کمانے کے بعد کون سے خوشی حاصل کر پائے گا مسجدوں کو اجالا کے چھوٹا سا دو چار منزلہ گھر بنا کے کون سے خوشی تو چاہتا ہے کون سے مصررتواری زندگی میں مل جائے گی ہندوستان کے ایک سب سے بڑی پریسنلٹی جو ابھی دو چار مہنے پہلے مری ہے بہت بڑی اونچی پریسنلٹی کروڑ کی زبان پر جس کا نام ہو الیکٹرونک میڈیا میں جس کا چرچہ ہو دنٹی میڈیا میں جس کا نام ہو جو گھومنے کے لیے ہندوستان کے چھوٹے موٹے شہروں کا رکھ نہیں کرتی تھی جو کبھی فرامس کبھی بیجنگ کبھی چائنہ کبھی جاپان کبھی اڈلونیشیا کبھی تھائیلنڈ کی ناستان بینککو کبھی سنگاپور کبھی ملیشیا یعنی انہوں نے ایک سو سے زائد ممالک کا ٹور کیا ہوگا ہم نے تو دیکھا نہیں امریکہ کیسا ہے ہم بریٹین کیسا ہے جرمنی کیسا ہے نورویہ کیسا ہے ہم تو سنتے ہیں مر ان کے لئے تو ہاتھ بازار ہے اب بس ٹکٹ ہی آج چلی گئی فورا ہندوستان کی پارلیمیٹ میں جس کو مانی پتھان منتری بولا کر کے جن سے دیج بھکتی کے گیت سنے ہو سارے جہاں سے اچھا ہندوستو ہمارا جس کی زمان سے سنے ہو کیا سمان ہے کروڑوں جس کے فینز ہوں جس کے گانے کو سنتے ہو بمبئی میں سب سے تیم کی علاقے میں جس کا گھر ہو پر ہوش علاقے میں پیٹر روڈ پر جہاں مکش امانی کا گھر ہے اسی علاقے میں اس کا گھر ہے یہاں تک کہ بمبئی کی گورمیٹ نے سلک سیزی کرنے اکلس کو سنوٹیز دیا اس سے زیادہ تیم کی گھر میں بنا دوں گا باہر مگر یہ روڈ سیزی کرنے میں آپ کا گھر ٹوٹا ہے آپ کو باہر میں گھر بنا کے دیتا ہوں وہ بولی کہ میں بمبئی چھوڑ کے باہر چلی جاؤں گی اگر میرے گھر کو ٹچ کیا گیا میں نہیں رہوں گی بمبئی میں گورمیٹ نے گھٹنے تیک دیا کہا نہیں نہیں تم بمبئی ہی میں رہو اپنے گھر میں رہو میں سلک ٹیڑی کرلوں گا میں تیرے گھر کو ٹچ نہیں کروں گا تم میرے بھارت کی آبرو ہے تم میرے بھارت کی پرتیشتہ ہے تمہاری وجہ سے میرے بھارت کا نام ہے یعنی سنگیت کی دنیا میں کوئی چارت تیرا نہیں ہے بتائیں جس کے پاس کتنی عزتوں کہ گورمیٹ میں فیصلہ بدل جائے اس تیمتی علاقے میں اس کا گھر ہو تیمتی کار ہو دنیا بھر کا بھرمن ہو سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ٹھیر ہو دنیا کے بڑے بڑے مارکٹ میں جو دائمند خریدہ ہو ہیرے جواہرات کا کاروبار کی ہو شہرت دولت عزت مکان سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن آج سے دس سال پہلے جب The Times of India والے نے انٹرویو سے لیا How do you feel کیسا آپ محسوس کر رہی ہے اتنی دولتوں اور شہرت کے دھیر پر بیٹھ کر ان کا جواب سنیے My dreams could not be fulfilled میرا بچہ گھٹکا کھا کھانے میں مزت ہے یہ صاف کان میں وائر کھوز کے رات کے تین تین بجے تک تک وہ تہلیج پر بیٹھ کر کانا سننے میں مزت ہے اور اگر تھوڑا پیسہ کمانے کا جنون اترا دلی پنجاب گیا دو چھاٹھا تداری کی وہاں سے پیسہ کمائے لیا آلٹو خریبہ چھوٹا سا گھر بنایا اب اسی میں مزت ہے کہ میری زندگی کی کمیاب ہو گئی میں سیسس فل ہو گیا میں بہت 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 مار لیا میرا باپ مزدور تھا اور میں نے ساتھ آنچ لاکھ کا مقام بنا لیا میں نے شیڑ کو ہٹایا چھٹ ڈال دیا بیٹی کی دیوار ہٹائی میں نے پختے کی دیوار دی 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 چار بلکھر بنا لیا یعنی جو تنخاہ لطا منگیش کرجی کی چپرسی کی تنخاہ تھی اس تنخاہ کے برابر یہ سال بھر میں نہ کماتا ہو یعنی دولتوں کے پھیر پر بیٹھنے والی اس نے کیا کہا غور سے سنیے وہ کہتی ہے میرا سپنا ساکار نہیں ہوا جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا شہرت دولت دنیا بھر کے ممانک کا سفر عیصہ تخبارات میں دن راہ چرچہ اس کے علاوہ آؤٹ کیا چاہیے یہ تو تھارکن اور بیہار میں تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے کسی عام آدمی کو وہ بولتا ہے کہ مجھ کو دس لوگ جانے کونسا راستہ ہوگا اب دس کمبل باتے ہیں فوٹو کھیچ لیں وارس اپ پہ ڈال دیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ فلاں صاحب میں لوگ ڈان میں دس دریبوں کو کمبل باتا تھا انہوں نے راشن کی پوٹلی باتی دی اب نہیں کچھ تو اس پوٹلی بات کی وارس اپ پہ نام ڈال دا نہیں کچھ تو اب نام کیسے ہوگا دولت تو ہے مکان تو ہے لوگ کیسے جانیں گے تو جلسے کا پوشٹر چھپانے میں کتنا خرچہ لگے گا بیس ہزار روپے مدرسے والا بولتا ہے میرا نام اس میں ڈال دینا میں پیسہ دیتا ہوں اب بیزہ دیا پوشٹر ملٹیکلر کا چھپا دیا گیا مدرسے والے کو ایک پارٹی مل گئی اب اس کا نام ہو کے نہ ہو جانے وہ بھی خوش ہو گا کہ میرا نام بالکل راؤنڈ میں چھپ گیا پانچ ہزار لوگ جلسے میں آئیں گے سب جانیں گے کہ ان کے تعابون سے جلسے کا پوشٹر چھپا ہے یعنی شہرت باننے کے لیے آدمی کیا کیا ٹریک نہیں اپناتا کیسے کیسے کون سا کام نہیں کرتا گری سے گری ہرکت گری سے بڑی حرکت کا ڈالتا ہے جو شہرتوں کے دھیر پہ بیٹھے وہ بولتی ہیں کہ میرا سفنہ ساکار نہیں ہوا جو دولتوں کے خزانے پہ بیٹھے وہ بولتی ہیں میرا سفنہ ساکار نہیں ہوا میرا سفنہ ساکار نہیں ہوا میں جو چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا میں کتنی اپنی فلمیں دیکھو میں کتنی اپنے کانے سنو جس در پاٹی فنکشن گھر میں ہوتا ہے تھوڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں کھاٹنے دوڑتی ہیں تنہائی میں تم گھٹنے لگتا ہے پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے آفتی وہ بولتی ہے I like to live this world میری آخری تمنہ ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے چلی جاؤں میں جلدی سے مر جاؤں میری تمنہ ہے میں پسند کرتی اپنی دنیا چھوڑ جاؤں کیوں کہ موت آ جائے میں مرنے کو لائک کرتی جو میں چاہتی تھی نہیں ملا کیا چاہتی تھی اتمنہ نے تلبے چاہتی تھی کیا چاہتی تھی زندگی میں سکون چاہتی تھی سکون نہیں ملا تمانیت تلبی نہیں ملی دولتوں شہرتوں کے پھیر پیٹھ کر بیچینی کی آگ میں جھلس رہی ہے تو دو چار کروڑ کمانے کے بعد چھوٹا سا گھر گاڑی خریدنے کے بعد جو یہ کہتا میں نے تیر مار لیا ہے جو اس کے چوتی اور کے گھر کے ایک ہیرے کی قیمت اس کا گھر نہیں ہے یہ کہتا میں نے تیر مار لیا ہے اس سے بڑا اہمہ اس سے بات نہ تھا کون ہو سکتا ہے کہ مکان بنانے میں سروری زندگی ہے کیا صرفہ کھتا خریدنے میں زندگی کا چین ہے نہیں وہ تو ایک خواہیش جب تک پوری نہیں ہوئی ہے تک تک لگتا ہے کہ ایک مکان بن گا تو مزہ آ جائے گا لیکن جب ایک خواہیش پوری ہوتی ہے اس کے بعد دس نئی خواہیش جنم لیتی ہے وہ دوسروں کو تک لے لگتا ہے کہ میرے مکان سے اچھا مکان اس کا ہے اب کیسے مقابلہ ہوگا میں نے تو بیو سال کیدن کی طرح کھٹ کے دس سال میں دلی میں مزدوری کر کے پچاس لاکھ کا گھر بنایا ان کا گھر تو پانچ کروڑ کا ہے ان کے گھر کے سامنے میرا گھر تو غریب کی طرح ہے انہوں نے پورچنر خریدی ہے میرا سلف نے اس کے سامنے غریب کی طرح ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے اب قریب کی کوئی حد نہیں مکان کی کوئی حد نہیں ایک مکان ہے تو ایک آدمی کا ایک شہر میں پانچ مکان ہے جو ایک مکان والا ہے وہ شہر میں غریب ہو گیا جن کے پاس پانچ کچھا مکان پانچ محلے میں ہے اب وہ سماج کا رئیس کہلاتا ہے اب ان کو بھی جنون چھاتا ہے کہ میں بھی دوسرا گھر خرید ہوں تیسا گھر خرید ہوں مروں اسی حالت میں جا کے سچ کا مصطفیٰ نے جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے وہ کسی بھی فاتح میں جا کے مر جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دولتیں پڑھتی جاتی ہیں اور خوض پڑھتی جاتی ہیں مزید مزید اور زیادہ زیادہ کا مقابلہ اس کو بیچین کرتا ہے اسی حالت میں اچانک موت آتی ہے مایوسی کی زندگی دوزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے جو اپنے پیچھے دنیا تین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے یہ دنیا کے درد میں سارے سب کو بیچین کر کے رکھا ہے وہ تو رتا منگشکر کی زندگی تھی اور اس سے آگے بیٹین کا اکسل میں اسٹار ہے چارلی چپلین مشہور ہے اس کا ایک مقولہ آئی لائک تو واک اندرین میں بارش میں تہلنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے یعنی جیب ہر کے رو بارش ہوگی میں بارش میں تہلوں جیب ہر کے رو تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے آپ جائیں گوگل پہ چارلی چپلین کا نام لیں اس کی زندگی اس کا یہ مقولہ سامنے آئے گا میں بارش میں تہلنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے میں جیب ہر کے رو جس کا کروڑوں پہنڈ ہے یعنی جس کے چھانے والے کروڑوں کی تعداد ہے جن کی کمیڈی سن سن کر لوگ اپنا کم حلکہ کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ آدمی جو داکٹر جن کی کمیڈی سن 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 پرائیم میسٹر جن کی کمیڈی سن سن شہرتوں کے دھیر پہ پیٹھا ہوا چارلی چپلین دولتوں کے دھیر پہ بیٹھا ہوا چارلی چپلین اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے اتنا دکھی ہے کہ وہ جیب ہر کے رونا چاہتا وہ پارش میں رونا چاہتا تاکہ پانی پڑے کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے ایک پار اسی بیچینی کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس یا سیکلوجسٹ کے پاس کہا کہ میں بہت اندر سے ٹوٹا ہوا دکھی ہوں مجھ مجھ میرے درد کی دبا دے دو ڈاکٹر بولا چارلی چپلین کا شو دیکھا کرو تمہارا غم حلقہ ہو جائے گا کہا جس کا شو دیکھنے کا آپ مشورہ دے رہے ہو وہ چارلی چپلین کوئی دوسرا نہیں ہے وہ تو میں ہی ہو ڈاکٹر کے آنکھ پٹی کی پٹی رہ گئی جس کا شو دیکھ کر لاکھوں لوگ غم حلقہ کرنا چاہتے ہیں جس کا شو ڈاکٹر کو دیکھا کرتا تھا اور یہ آدمی اندر سے اتنا دکھی ہے جس کی باتوں کو سلسلکن کرو آبی مذکراتا ہے ہستا ہے کہاں مارتا ہے ہستا ہستے لوٹ لوٹ ہو جاتا ہے اندر سے وہ اتنا دکھی ہے کہ اس سے بڑا دکھی دلیا کا کوئی انسان نظر نہیں آتا کہ میں جیبت میں رونا چاہتا ہوں پارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کی آنکھ پاؤں تلے کی سمین کی سکتا ہی یہ سب سے زیادہ حسانی والا سب سے زیادہ اندر سے پھنٹا ہوا شخصہ ہے چارلی چپلین ایک یا قدم قدم پر کتنے بھی لوگ ہیں سب کی زندگی کی یہی کہانی ہے اس کی افتیوار میں کان لگا کے سنے واسد رونے کی آواز آئے گی جب دولتوں کے دھیر پہ بیٹھنے کے بعد تو چین نہیں ہے تو تم نماز چھوٹے کون سا چین چاہتا ہے چھوٹی سی دولت کماغ کی کون سا سکون چاہتا ہے تو سکون ہے کہاں چین ہے کہاں جب اس سوال کا جواب میں تلاش کروں گا تو آدمی کا فرمولا کمزور ہے آدمی کی بات ایک بات ٹھیک ہے دوسری بات غلط ہو جاتی ہے آدمی کا ایک فرمولا اچھا ہوتا ہے دوسرا فرمولا غلط ہو جاتا جس طرح عورت میں ایک بات اچھی بولتی ہے دوسری بات ایسی گندی بولیں گے اس سے اس کا اپنفرت پیدا ہو جائے گی یعنی آدمی کمزوری کا پتلہ ہے کبھی اچھی بات زبان سے نکلتی ہے کبھی کوئی گندی بات اس کے سارے بقار کو مجروع کر دیتی ہے تو آدمی خطاہوں کا پتلہ ہے ایسانی کے جو بولے وہ سچ بولے آدمی کی فکر کمزور ہے توڑنے کے لیے اللہ نے اس کو پیشا پاخانہ کی کمزوری دیا ہے تاکہ بندہ اپنے حسن پہ دولت پہ اترانے جب لگے تو چھوک کے پیٹ کا پاخانہ دیکھ لے سارا خرور چور چور ہو جائے گا وچہ پاخانہ رخواہ سارے پتل پر پسینا آتا ہے تو پھر اس کو اس کو بات روم جانے کی حاجت پڑتی ہے مدن چھوڑ کر بات روم میں فوج ہو ساتھ لے کے پردان منطری نہیں جاتا ہے وہاں پرستر ہن کو لے کے نہیں جاتا ہے پردان منطری اکیلے بات روم جاتا ہے چونکہ خاتم نوکر کو لے کے جائے گا تو لوگ کہیں گے بے حیاء بے شرم ہے لیکن اسے بلا سے بلا آدمی اکیلے بات روم جاتا ہے اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے جو کام مہتر کرتا ہے وہاں کام اپنے وقت پر سیڈینٹ کر رہا ہے جو کام ایک کھنگی کا ہے پاخانہ صاف کرنا وہاں کام پردان منطری کر رہا ہے چونکہ وہ اپنا پاخانہ صاف کرنا پڑتا ہے یہ رئیس بڑے بڑے مزمیندار سارے لوگوں کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ اٹیجمنٹ ہے تاکہ جب بھی پیشا پاخانہ لگے اپنے ہاتھ سے اس کو دھوئے دھوئے تو پھر لگے گا کہ جو کام مہتر کا ہے وہ کام یہ زمیندار کر رہا ہے تو مہتر میں اس میں کیا فرق رہ جائے گا اسے بھی جب اس پر نظر دالے گا تو گرور چور چور ہو جائے گا اس کا کمیونیوٹی جائے گا اس لئے پیشا پاخانہ میری کمزوری ہے پسینے کی پدو میری کمزوری ہے نین میری کمزوری ہے بھوک میری کمزوری ہے بیماری میری کمزوری ہے وہ جو کتر آئے گا کہ صحت مند ہمیشہ رہوں گا اس سے بڑا گزا کوئی نہیں آج صحت مند ہے کل بیمار ایسا پڑے گا کہ ساری دنیا اس پر ہسے گی اس لئے ہر آدمی کے پیشے ہے بیماری ہر آدمی کے پیشے ہے کاروبار کا گھر جانا ہر آدمی کے پیچھے ہے دوڑا ہو جانا ہر آدمی کے پیچھے ہے پیشا پاکھانا ہر آدمی کے پیچھے ہے بے عصتی اور رسوائی کے دن یعنی سمان میں بہت ستار بنتا تھا اب بیٹی کسی چمار کے ساتھ بھاگ گئی پورے سمان میں تھو تھو مجھ گئی نا کٹ گئی اس کو کاندان کی عبرو لٹ گئی تو بیٹی عبرو ہوتی ہے عبرو جب لٹی تو پھر آدمی کہیں مو چھوٹانے کے قابل نہیں رہتا تو بے عصتی پل پل میں پوشیدہ ہے خربت پل پل میں پوشیدہ ہے تو صحت کی خرابی پل پل میں پوشیدہ ہے پسینے کی بدبو اب بیشا پاکھانی کی بدبو یہ پل پل میں پوشیدہ ہے پانی نہ ملے تو وہ پادشاہ شہنر ہے اس کی حالت ایک پیاس کتے کی طرح ہو جاتی ہے سبان لٹ گا کے کئی سے پانی مل جائے سونے کا گھر ہے پانی نہ ملے تو وہ پین پانی کے مر جائے گا سونے چاندی کا گھر ہے روٹی نہ ملے تو پین پین روٹی کے مر جائے گا طلب طلب کر وہ چاندی کس کام کی وزمہ کس کام کا وہ ایک حسارفی کا سمیل کس کام کی جو ایک روٹی نہ دے سکے ایک سونے کا گھر کس کام کا یہ کمزوری اللہ نے بندوں کے ساتھ رکھی ہے کہ جب حسن میں پیٹ خرور آئے تو چرا سا آنکھ چھوکا کہ پیٹ کا باخا نہ دیکھ لیں جب پال بچوں کے نوکری پہ کھمنڈ آئے اپنی پیدایش کی کہانی دیکھ لیں یہ پیشا پر لانا تو آج ساتھ میں ہے لیکن جب میں ہاں کے پیٹ میں تھا تو ہماری پیدایش کی اس طرح ہوئی قرآن کریم میں ایک درجن سے زیادہ جگہوں پر میری پیدایش کی کہانی کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے قرآن شریف میں دنیا بھر کی بات ہے قرآن شریف میں ہر رب کو یادیس ہے قرآن شریف میں ہر چیز کا بیان موجود ہے ساری چیزیں ہیں اسی قرآن میں ہماری پیدایش کے تعلق سے پیش شمار کئی جگہوں پر میری کہانی کو بیان کیا گیا اللہ فرماتا ہے آدمی کو اپنے پیدایش پر خور کرنا چاہیے کہ پیدا کیسے ہوا ہے اللہ فرماتا ہے پانی کا ایک کوت تہوہ قطرہ جو پاپ کی ریڑ کی ہڈی ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلا اس سلیم قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے جس قطرے کے نکلنے کے بعد سور لگے یہاں پہ تو نہانا فرض نہیں کتہ لگے یہاں پاؤں میں نہانا فرض نہیں کپڑے پہ سور کا بدن تج کر جائے نہانا فرض نہیں نہانا فرض جہاں لگا ہے وہیں دھوڑا لے کتہ لگا کتہ کا پخانہ لگا سور کا پخانہ لگا جہاں لگا وہیں دھوڑا لے پاپ ہو جائے گا لیکن ایک چیز ہے جب وقمنی کا قطرہ شہوت کے ساتھ نکلا تو انگ انگ ناپاپ ہو جاتا ہے اور جب ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے وہ منی کا قطرہ نکلتا ہے اسی قطرے سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے یعنی جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جائے اسی قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا اسی قطرے کو خون کا لطلہ بنایا گیا اسی میں ہٹی کا دھانچہ بنایا گیا اسی میں نام نقشق کی تعمیر میں پھر جان ڈالی گئی اور پھر کہاں سے وہ قطرہ نکلا باپ کی شرمکہ سے نکلا اور کہاں بچے دانی میں اس راستے سے گیا ماں کی شرمکہ سے ہوتا ہوا گیا اور پھر کہاں سے نکلا ماں کی شرمکہ سے نکلا جو کئی بار شرمکہوں سے سفر کیا جو جوانی کے قطرے سلیل سے پیدا ہوا جو ماں کے بیٹ میں ماں کا مہماری خون روک کر کے جس کی خیزہ کا انتظام کیا گیا ہو اسے زیب دیتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کی بات قرور کریں اسے زیب دیتا ہے کہ کھمن سے کام لیں اسے زیب دیتا ہے کہ دوسروں کو ظلیل سمجھیں اس لیے صوفیاء اکرام کہتے ہیں اللہ نے جو بندوں کی تاریخ بیان کی ہے قرآن میں بندے کو اپنی پیدائیش پر غور کرنا چاہیے وہ پیدا کیسے ہوا ہے اب وہ جو کہانی اللہ نے بیان کی ہے وہ منی کا قطرہ جو دوت ناوہ نکلتا ہے اس سے یہ انسان پیدا ہوا ہے جو ریڑ کی ہڈی یخ رجو جو سلب اور ترائیب سے نکلتا ہے قطرہ یعنی باپ کے ریڑ کی ہڈی ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے اس سے یہ انسان پیدا ہوا ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تاریخ پیدائیش جو بیان کی قوپ اندوں سے کہا کہ تم اپنی پیدائیش پر غور کیا کرو تو صوفیاء اکرام تشریف کرتے ہیں چونکہ بندے کے بندے کا بندہ کمزور ہے بندے کی عادت کمزور ہے یہ حسن پاتا ہے مقرور ہو جاتا ہے دولت پاتا ہے مقرور ہو جاتا ہے صحت ملتی ہے مقرور ہو جاتا ہے پادشاہت ملتی ہے مقرور ہو جاتا ہے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا گیا گیا پیدائیش پر غور کر اپنی پنیاب کی کہانی پر غور کر تیری امتادہ کیسی ہے اس کی امتادہ پر غور کر جب اسے حسن پہ پادشاہت پہ اولت پہ جب زندگی پہ کمند حاصل ہو تو اپنی پنیابی کہانی کو غور کر لے یہ جو کئی بار شرمکہوں سے گزرا ہے جو ناپا قطر سے پیدا ہوا ہے جو بجتی ہوئی گوندی ہوئی بدبودھار مٹھی کے گاری سے پیدا ہوا ہے اسے بھی نہیں زید دیتا کہ وہ دنیا میں کمن کرے اس سے اکرام کہتے ہیں جب بندہ اپنی پیدائیش پر غور کرے گا سارا غرور چور چور ہو جائے گا اکارتی کی پیشانی نارمل ہو جائے گی چھک جائے گا آجز ہو جائے گا یہی حکمت ہے قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ ہماری پیدائیش کی پیانی بیار کی گئی چونکہ ہم ہم پڑھتے نہیں اپنی سے پیدر ہوتے جا رہے ہیں قیامت کی نشانی اخیر زمانے بندہ سوچنا چھوڑ دے گا وہ صرف دوسروں کی نقل کرے گا یہ اپنی بیٹی کی شادی میں ایک ہزارہ دن کو کھلایا ہے چاہاں مجھ کو پترا سکات کی بھیق مانگنی پڑے میں بھی کھلاوں گا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں سو اسکارپو لے کے گیا ہے چاہے بھیق مانگیں سمین بیچے چاکتر زالے مگر ہم میس سو اسکارپو لے کے جائے گے اقل جہاں ہوتی ہے وہاں بندہ سوچتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس دولت ہے وہ سو گاڑی لے کے گیا میرے پاس نہیں ہے میں صرف دو گاڑی لے کے بارات لے کے جاؤں گا اور وہاں سے شادی کر کے دلہین کو لے کے میں آ جاؤں گا اگر دلہین اگر خراب نکل گئی اگر دس کروڑ میں نے خرچہ کیا تو پھر تو اتنا صدمہ ہوگا کہ زہر کھا کے ماننا پڑے گا اور اگر دلہین اچھی ہوئی کوئی نہیں جانا پانچ آدمی کے بیچ میں نکاح ہو گیا اور دلہین خوشبہدار آگئی زبان اچھی ہے سوچ اچھی ہے صحت اچھی ہے پھر کیا اس گھر میں روزانہ گلاب کے پھول کی طرح خوشبہ آتی ہے اور اگر دلہین ہی چڑے مل جائے تو پچاس گھر خرچ کرنے کے بعد سارے گھر میں ماتم چھا جاتا ہے اصل چیز تو ہے دلہین اصل چیز ہے وہ نکاح وہ نکاح جب پانچ آدمی کے بیچ میں ہو جائے جب پچاسو کلو خرچ کر کے ہو جائے اگر وہ سخصیص نہیں ہوا کلو خرچ کرنے کے بعد سارے زندگی پیسہ بھی گیا عزت بھی گئی اور زندگی کا چین بھی گیا تو اصلے چیز پر نظر رکھنا چاہئے اس کے پاس پیسہ تک کر لیا نہیں وہ کیا ہے مجھ کو کر کے دکھانا ہے مجھ کو اس کی نقل کرنی ہے اب نقل کرنے میں چاہے سارے زندگی مقروض ہو جائے چاہے سارا کھاؤں والا اس پر تھوکے کہ اس کے پاس ماندار تدو کیا یہ دوسروں کے سامنے مزید دروازی پہ بھیگ مانگ کے چندہ کر کے براتی کو کھانا کھلا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے لوگ کہیں گے یہ پتمیز زکاة خیرات دوسروں سے چندہ مانگ کے برات آنے والی ہے تو قردر چاول کا خرچہ ہے دروازی کا خرچہ دیجی ہمیں برات آنے والی ہے لڑکے کا کپڑا جوڑا خنکی دینا ہے پیسہ دیجی یہ تسازمی کا سے بھیگ مانگ کر کے برات کو کھلا دینا کمان تا کیا نہ نیا چھوڑا ہوتا نہ کھانے کا اتزام ہوتا صرف ایک کلاس پانی پھلا دیتے چند آدمی کو اور ایجابہ قبول کروا لیتے تو اس میں عزت رہ جاتی اسی سادگی میں بھرم رہ جاتا اقل رہتی تب نہ ویسا کام کرے گا یہاں تو اقل سے پیدن ہو جائیں گے لوگ اخیر زمانے میں حضورﷺ کے حدیث بایا ہے تونسہوں اقولوں اکثر سالے کا زمان اس زمانے کے اکثر لوگوں کی اقلیں چھین لی جائیں ورنہ ہی تو ضروری ہے روٹین مر بندہ روٹین کم کھاتا ہے گھٹکا زیادہ کھاتا ہے سگریٹ زیادہ پیتا ہے کھینی زیادہ کھاتا ہے ضروری یہ چاول چاول کم کھاتا ہے گھٹکا زیادہ کھاتا ہے چوبیس گھٹکا میں گھٹکا لے کے بیٹھا رہتا ہے جمعہ کے دن گھٹکا عید کے دن گھٹکا جلسے میں گھٹکا اسٹیج پر گھٹکا پیر صاحب کے سامنے گھٹکا کلاس میں گھٹکا یعنی روٹین سے زیادہ مہترین چیز ہو گئی حضورﷺ نے سچ کہا اقلیں چھین لی جائیں گی اور جب اقلیں چھین لی جائیں گی تو پھر آدمی دیوانی کی طرح کام کرے گا روٹی کم کھائے گا گھٹکا زیادہ کھائے گا چاول کم کھائے گا سگریٹ زیادہ پیے گا وادود کم کھائے گا شراب زیادہ پیے گا وپانی کم پیے گا ساب و تھمسم زیادہ پیے گا یعنی جو چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہیں زورت ہے روٹی زورت ہے چاول زورت ہے تبی کبار سیپ کا جوس زورت ہے عام کی سیزن کا پھل تو اگر کھانے کی تمنہ ہے تو اپنی پاکٹ میں پیستہ رکھ لے اکھروٹ رکھ لے کاجو رکھ لے کشمش رکھ لے چہاں من چلا ایک کاجو کھایا پھانی پھلیا من چلا پیستہ کھایا کام چلا لیا من چلا دو دانہ بادام کا کھا لیا تاک انرجی بھی مل گئی پیسہ بربار نہیں من چلا رج نگاندہ پھارنا من چلا شد پلس پھارنا من چلا شد پلس پھارنا اور پھارتے رہنا اور پھر صاحب کیا ہے کہ ادھر اس پاکٹ میں گھٹکا اس پاکٹ میں گھٹکا یہاں گھٹکا ابھی چار بھنا پہلے میری بیٹی بیمار ہوئی میں نے پیر صاحب کو بولا گلہ گم کر دے اور پھر صاحب بیٹھے ہیں تو گود میں اتنا پولیا ہے گھٹکے کہ یعنی پیر صاحب گھٹکا کھاتے کھاتے آئے گھٹکا کھاتے گئے اور صاحب تھوڑا دم کیا پاکٹ میں گھٹکا یہاں گھٹکا اب مرید اس کا فیان کرے گا میرا پیر میرا شاہد صاحب صاحب باکمال ہے جو گھٹکا کھاتا ہے گھٹکا کھانے میں جواب نہیں ہے سگریٹ پینے میں جواب نہیں ہے ہاں ہاں سگریٹ پینے والے پیر کو چھنا ہے تو اور کس میں جواب ہوگا گھٹکا کھانے والے پیر کو چھنا ہے تو پھر کس کا جواب ہوگا وہ پیر ہے جو گھٹکا کھاتا رہتا ہے اب وہ بھی ایک پیر تھا جب بھی دیکھو ذکر کرتا دیکھا جب بھی دیکھا نماز پاتا دیکھا جب بھی دیکھا دوسروں کو درسو دیتا دیکھا جب بھی دیکھا حالت سجدہ میں دیکھا جب بھی دیکھا درسے بخاری کرتا دیکھا جب بھی دیکھا علماء کی چھرموٹ میں دیکھا فتوے کا جواب دیکھا فتوے کی تجدیق اتس ہی کرتا ہوا دیکھا امریکہ میں رہے ہیں اپنے بال بچوں کو نکرنے کرتا دیکھا پیہار کے دہات میں رہے ہیں اپنے بال بچوں کو نماز کی فاغن بھی کرتا دیکھا واز میں وازوں نصیحت کرتا دیکھا در سکا ہمیں بخدر سے بخاری دیتا دیکھا مفتیوں کی جھرمت میں فتوے کے اصلاح کرتا دیکھا یعنی ہر رمحہ اللہ کا ذکر تلاورت ہے عبادت ہے وکونتا جو آج سے دو سال پہلے غوثِ آسل کی یاد تازہ کر گیا امامِ آسل کی یاد تازہ کر گیا کونتا جو دنے دے پہتادی کی یاد تازہ کر گیا جب آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا اس احد کا چونے اس احد کا امامِ آزب اس احد کا ولیِ کامی وہی تھا کہ سید دنیا تاجو شریعہ اختر رضا کا اظہاری کے نام سے یاد درتی ہے وہ علاقوں سے آسل کن کی زندگی میں تھی دبتا میں تو رضا مہتر سے بخاری دیرے ہیں یہاں تو فرسی کی پہلی لوہی پانا جانتا ہے اور صاحب آپ جاتا تمتال یہ ہوایت میں پیر صاحب بر کے بیٹھا ہو پیر صاحب برنے کے لئے علم ضروری ہے استقویٰ ضروری ہے عمل ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر عمل بغیر علم کے پیر صاحب بن جائے وہ فرحمنوں میں ہندو میں ہے کہ پرحمن کا بیٹا ہی پرحمن ہے جو خوجہ کرے گا چاہے وہ آج چاہل دکھرٹ رہے داری موچ مونڈا رہے چاہے کچھ بھی رہے ہمارے یا نہیں ہمارے ہاں ایک شاید پیٹھان کا بیٹا اگر وہ جاہل ہے رہے وہ عربتی مگر وہ پیچھے رہے گا انساری چولہ ہاتھ دنیا کا بیٹا اگر وہ بڑے لی اور اشتر جاہدہ کے پڑھ کے آیا ہے تو جمعہ کے دل ممبر پہ وہ دنیا کا بیٹا امامہ پین کے کھڑا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں اصالے کے کھڑا ہوتا ہے اور امامت کرتا ہے بے عزمیندار کا بیٹا بے ریشتر خاند پیٹان کا سید شیخ کا وہ نیچے ہیں اور ایک چولہے کا بیٹا ممبر پہ چڑا ہے یا کون سا مذہب ہے جو ایک گرتے کو سمان دلایا اور کس وجہ سے سمان کے ممبر پہ چڑایا یا علم مصطفیٰ ہے یہ حدیث قرآن کا علم ہے جو ایک ارہوے آدمی کو سمان کے ممبر پہ چلا دیا وہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے وہاں ایمان دیکھا جاتا ہے عمل دیکھا جاتا ہے یہ مذہبی اسلام کا طور امتیاز ہے یہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں صرف لباس نہیں دیکھا جاتا یہاں علم دیکھا جاتا ہے یہاں تقوی دیکھا جاتا ہے اسلام نے تقوی پہ زور دیا ہے اسلام نے علم پہ زور دیا ہے ورنہ اجمیر قبو مجابر وقلوه وجوجوجو کالی ٹوپی پہن کے رہتا ہے چہرہ چھلا کے رہتا ہے اور اب میں آپ کو غریب راستkg STEM کی اولاد بتاتا ہے وہاں کلوہ آپ حمزان کے دن میں کھاتا ہے وہ کیا چادر نہ بیچے گا تو کیا کرے گا وہ دوسرے آنے والے سائر کے جیپ پہ ڈھاکہ نہ ڈالے گا تو کیا کرے گا وہ رجسٹر لے کے نہ بیٹھے گا تو کیا بیٹھے گا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آنے والے سائر پہ سارا ہندوستان قریب نماز پہ نظر رکھتا ہے کہ میں بابا کے ہاں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ بابا کی قبر انبت کے صدقے مجھ کو عطا کرے گا سارا ہندوستان کی نظر قریب نماز پہ رہتی ہے اور وہاں جو راب دن مجاجن وہ پھول پیچنے والا رہتا ہے اس کی نظر سائرین کے جیپ پہ رہتی ہے کہ کیسے لوٹ لیں کیسے کسی عورت کا پرس لے لیں کیسے اس کو رئیسر میں نام لکھنے کے نام پہ پھول کے نام پہ اس سے پیسہ لوٹ لیں یعنی نظر اس کی سائرین کے جیپ پہ رہتی ہے آپ کی نظر قریب نماز پہ رہتی ہے وہاں نہ علم ہے نہ عمل ہے کیا کرے گا چادر نے بیچے گا تو کیا کرے گا عزت پانے کے لیے علم ضروری ہے عزت پانے کے لیے عمل ضروری ہے تقوی ضروری ہے اسلام اسی پہ سیادہ زور دیا ہے یہ انصاری جو لہا منصوری نداز کی بات ہے صرف پہچان کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں مختلف طبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ آپ بس پہچان باقی رہے ہیں یہ کس خاندان کا ہے میرا نام ابو بکر ہے ابو بکر اس سماعت میں دس آدمی کا نام ہے تو کس کا بیٹا ابو بکر کس کا بیٹا عمر ایک سماعت میں پچاس آدمی کا نام محمد ہے تو کس کا کون محمد کس کا بیٹا اسی لیے اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام رہتا تاکہ فلاں کا بیٹا محمد یہ پہچان کے لیے ہے تاکہ آپس کی پہچان بنی رہے ہیں انٹروڈکشن بنا رہے ہیں ملک ہندوستان پہچان کی خاطر مختلف اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں اسٹیٹ بیہار ہے جھارکھنڈ ہے پہچان کی خاطر الگ الگ ڈسٹیٹ بنے ہوئے ہیں اور ڈسٹیٹ ایک بڑا سا گھڈہ ہے اب اس بڑے سے ڈسٹیٹ میں پچاس سو ہزاروں گاؤں ہیں اور اس میں بلوک ہے پوسٹ آفیس ہے گاؤں میں محلہ ہے محلے میں الگ الگ کنبہ ہے سب مل کر کے گاؤں پوسٹ بلوک ڈسٹیٹ پھر ایک ملک اور کئی ملک ملک کے دنیا کی تعمیر ہوتی ہے یہ پہچان کے لیے ہے یہ کمنڈ کا ایشو نہیں ہے کہ میں جھارخان میں پیدا ہوا ہوں بیہاری سے اچھاؤں میں گجرات میں پیدا ہوا ہوں میں مراتی سے اچھاؤں میں بمبئی میں پیدا ہوا میں تمیلاڈو والے سے اچھاؤں یہ کمنڈ کا ایشو نہیں ہے تو تاروس کا ایشو ہے یہ انٹرڈکشن کا میٹر ہے یعنی تاروس کا میٹر ہے یہ آپس کی پہچان آفیرے یا اس کا میٹر ہے پتکمیز لوگوں نے اسی کو کمنڈ کا ایشو بنا لیا میں مراتی میں گجراتی ہوں میں تمیل کا ہوں جب اس نے اس چیز کو جو چیز آپس کے انٹرڈکشن کے لیے تھی اس کو کمند کا ایشو بنا لیا تو اب اس کا ریاکشن کیا ہونا تھا ریاکشن وہی ہونا تھا تمیل زبان کے نام پہ لاکھوں کا قتل مکنن کے نام پہ ہزاروں کا قتل مراتھا تھے نام پہ لاکھوں کا قتل آسام میں چائے بھگام میں کام کرنے والے بیہاری اترپردشی خیہ کے نام پہ درجنوں سکروں کا قتل یعنی جہاں جو اسٹیٹ میری پہچان کے لیے تھی ہم گجراتی ہے ہم اترپردشی ہے یہ بیہاری یہ بنگالی ہے یہ جنگلی ہے یہ چھار کھنڈی ہے تو جو پہچان کی چیز تھی ہم نے اس کو کمند کا ایشو بنایا وہاں تو قتل ہوگا وہاں تو آگ لگے گی وہاں تو نیچرل سسٹم کے خلاف کام کرنے کے لیے زندگی تلق ہوگی جو کچھ بھی ہوا آسام میں وہ اسی کمند کا نتیجہ ہے جو کچھ ہوتا ہوا تمیل تمیل نادو میں زبان کے نام پہ وہاں اسی انٹی نیچرل سسٹم کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے پھمبئی میں انٹی نیچرل سسٹم کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے بیہار یوپی میں وہ انٹی نیچرل سسٹم کا نتیجہ ہے نیچرل سسٹم ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور سارے انسان آدم کی اولاد ہیں جب سارے انسان آدم کی اولاد ہیں تو پھر کس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پہ سپیریئر ہوگا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اب اسلام آگیا ہے کسی ارضی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اللہ بھی تقوی جس کا آجرن اچھا ہوگا صوبہ اچھا ہوگا کردار اچھا ہوگا وہی عزت پائے گا تو عزت پانے کا مزر میں پہمانہ کردار ایمان عمل تقوی اور چاہے کوئی کھانا کلوٹا ایمان اور تقوی والا ہوگا وہ عزت پائے گا اور چاہے کوئی عرب میں پیدا ہونے والا گورہ وہ ایمان اور تقوی سے خالی ہوگا وہ سمان نہیں پائے گا یہ آدمیت کی توہی نہیں یہ آدمیت کی عزت دی گئی ہے اور یہ نیچرنل سسٹم ہے جس کا آجرن اچھا ہوگا وہ سمان پائے گا اور جب تک یہ سسٹم دنیا میں تھا دنیا میں امن تھا سکون تھا چین تھا عزت کا میار اچھا تقوی تھا تو ہر آدمی اچھا بننا چاہتا تھا ہر آدمی چاہتا تھا کہ میری زندگی میں ریپ نہ ہو میری زندگی میں شراب نہ ہو میری زندگی میں قتل اور مدر نہ ہو میری زندگی میں مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو میری زندگی میں بدخلقی نہ ہو میری زندگی میں کوئی صاحب اسکینڈل نہ ہو ہر آدمی سمان پالک میں سماج میں اپنی چھوی اچھا رکھتا تھا لیکن جب سے میں نے ان کے خلاف میں نے چوروں کو طاقت کی بنیاد پر سمام دیرا شروع کیا ہم نے چوروں کو عزت دی ہم نے ٹکیتوں کو عزت دی ہم نے طولت مندوں کو عزت دی اب سب بچوں کے دماغ میں طولت مند بننے کا جنون چڑ گیا اس کو ٹکیت بننے کا جنون چڑ گیا ایک مسجد کا امام ہے لوگ اسے گالی دیتے ہیں پھٹیچر کلاس کا رکشہ چالک وہ ابھی اس کو نکالنے کی دھمتی دی رہا میرے گرہ میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا اگلے مہینے سے میں تیری چھوٹی کروا دوں گا مطولی سے کہہ کر کے پھٹیچر کلاس کا آدمی جو رہے داستے میں صاحب کو چھوٹا ہے جو راستے میں چپر پیچتا ہے اب وہ امام صاحب سے کہتا کہ میں تجھ کو اگلے مہینے سے نکالوا دوں گا تم میرے فاتحہ پڑھنے کیوں نہیں آیا امام صاحب کو نکالنے کی دھمتی پھٹی کلاس کا آدمی دی رہا ہے سامنے ایک ٹکیت آگیا جو دوچال آدمی کا مدر کیا ہے اور یہ فور کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھوں کے کھڑا ہوتا ہے بابو دور سے سلام کرتا ہے اس کے جب تک غیانہ اس کے بعد تک کھڑا چکے جانتا ہے کہ اگر ہمیں سمان نہیں دیا یہ مجھ کو مار دے گا مجھ کی ہاں سے بھگا دے گا میری دکان مچھوا دے گا در سے سلام کرنا ٹکیتوں کو در سے عزت دینا ٹکیتوں کو در سے عزت دینا سماج کے خصیص تری رزیل تری میتاؤں کو نہیں سلام کیا تو جھوٹے کس میں فسا دے گا نہیں سلام کیا تو جھوٹے مخدرے میں ڈال دے گا اب لوگ در سے سلام کرے گا عزت دواب کیلئے نہیں در کے بارے جہاں صرف کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہے جیسے موزن سے کوئی نقصان نہیں ہے امام سے کوئی نقصان نہیں ہے تب ان کو سلام نہیں کرے گا ان کے سلام کا انتظار کرے گا موزن سلام کرے امام صاحب سلام کرے نمازی صاحب سلام کرے چونکہ نمازی بیچارہ کمزور ہے امام بیچارہ کمزور ہے کوئی اس کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے صبح آج ہے کل نوپنی اس کی ختم ہو جائے گی اس لئے اس کو ستب دھنکی دیتا ہے مار دیں گے تار دیں گے نکال دیں گے امام صاحب ٹھیک سے رو میرے گھر میں آیا میرے گھر میں آپ آنے سے پہلے پتلا تھا یہاں تھاپی کے موٹا ہو گیا اب تم موٹا ہو گئے امیر ابھی پاس جا رہے ہو جو ہماری نماز کا وقیل بنتا ہے پانچو ٹائم ہے اس کو اس طرح کی پیشتی کریں گے ہم تو کوئی درد مند پاپ اپنے بیٹے کو آلی نہیں بنایا گا میرا بیٹے کا حال وہی ہوگا جو مزر کے امام کا ہو رہا ہے کوئی اپنے بیٹے کو آلی نہیں بنایا گا میرا بیٹا زلیل ہو جائے گا انجنئر بنے گا دستار پر پرائیویٹ کمپنی میں کمالے گا عزت پر آت سمان سرے گا یہاں اپنے عزت کو دعاو پر لگا کے سب کا غلام بن کے امام صرف نام کا ہے اب مقام غلامی کا ہے کہ جو بھی آئے اس کو اچھاڑ ڈانٹ پلا دے جو امام تھا جو سردار تھا جو ارپتی کا سردار تھا سارے پیچھے ہیں امام آگئے ہیں ایک ہزار پیدا زمین کا جوتنے والا اس کا بھی سردار ہے امام لیکن نہیں ہم نے اس کو سب کا غلام بنا دیا اب کوئی آدمی اپنے بیٹے کو آلی بنا نہیں چاہتا یا ہم کیسے ہمیں بیٹے کو زلیر کریں تو جب سمان ٹکیتوں کو ملے گا چوروں کو ملے گا دوسروں کو کسٹ دینے والوں کو ملے گا ستانے والوں کو ملے گا تو ٹکیتوں کی تعداد آٹومیٹک بڑھ جائے گی شریعوں کی تعداد آٹومیٹک بڑھ جائے گی آتے گھنڈوں کی تعداد آٹومیٹک بڑھ جائے گی جس زمانے میں سمان نمازی کو ملتا تھا جس زمانے میں سمان علماء کو ملتا تھا جس زمانے میں سمان بڑھوں کو ملتا تھا جس زمانے میں سمان مدقی پرہزگار نیک لوگوں کو ملتا تھا اس زمانے میں سارا سماج نیکوں سے بھارا تھا تو تک ابدال سے بھارا تھا سچوں سے بھارا تھا ایک جندہ قدم قدم پہ سچے ملیں گے نیک ملیں گے آج سے سو سال پہلے ہندوستان میں جس طرف جائے دہلی بائیس وجاؤں کی چوکٹ ہے جس محلے میں جائے ولی کا مزار ہے جہاں جائے اللہ کے ولی کا مزار ہے بھاگلپور شہر میں قدم رکھے ہیں ایک تیم محدوب شہباز کا روزہ ہے اس کے آستانے کے آسپاد کشمار صالحین کے مزارات ہیں جس گلی سے گزریں یہاں فلا مجذوب کا مزار ہے پہلے میں شریف سے گزر جائے سرکار آرہ حضرت کے مزار کے علاوہ واقعی کہیں دانا ولی کا مزار ہے کہیں فلا قطب کا مزار ہے کہیں دولیشہ کا مزار ہے دلی سے لے جائے ہر گلی کچھ مزارات یعنی پہلے میرا ملک ولیوں سے بھراتا سالحین سے بھراتا علماء سے بھراتا علیہ و اعطاب سے بھراتا جانتے جب علیہ و سالحین کے پاس پادشاہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ولی تو ابتال سماج میں بڑھتے ہیں جب نیکوں کو سمان ملتا ہے تو نیکوں کی تعداد بڑھتی ہے تو جب نیکوں کو سمان تھا سارا ہندوستان سالحین سے بھراتا اور آج کی تاریخ میں ولی دور دور تک نہیں ملتے نیک لوگ اپنا نقصان اٹھا چھوٹے کھوٹے 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 ک میں متقی بنوں گا کوئی نہیں بولتا دنیا سو سال سولے کا گھر بھی بنا لو تو بھی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے جہاں خربوں سال رہنا ہے جہاں بھامیشہ رہنا ہے اصل عزت وہاں کی مجھے وہاں کی نعمت چاہیے دنیا کا سو سال ایک سکنڈ ہے تیس سال محنت کر کے پہوں ڈی ایم بن جاؤں تیس سال نوکری کروں ساتھ سال کے بعد ریٹائر کر کے گھٹنے میں درد تکنے میں درد داپ میں درد پیٹ میں درد ایک درجہ بیماری ستر سال کے بعد مر گئے چلیئے یہ زندگی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے پڑ کے دی ایم منا تھا ریزر تکہ نکلا مایوسی کے ساتھ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اب وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو اصل عزت وہاں کی اصل آرام وہاں کا اسلامیسی پر فاکس دیتا ہے سورہ فاتحہ سلے کے سورہ ناس تک قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتوں میں قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتوں میں جس بات میں سب سے زیادہ فاکس کیا گیا ہے وہ ہے آخرت وہ ہے جنت وہ ہے قیامت وہ ہے قیامت کا زلزلہ جیسی شپٹر کو اٹھا لیں اس میں قیامت کا چرچہ اس میں قیامت کے دن سمندر کو بہا دیا جائے گا سمندر میں آنکھ لگا دی جائے گی ستارے آسمان سے جھوڑ پڑے گا سورتوں چاند کو جمع کر دیا جائے گا اس کی روشنی چھین لی جائے گی اور روشنی سورت کی بہا دی جائے گی سوانے سے پہ آفتاب ہوگا سمین کامبے کی ہوگی جس شپٹر کو تجھ کریں آخرت کی بات جنت کی بات تو جو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ جس کا چرچہ ہونا تھا چونکہ قرآن قرآن مذہبی کتاب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے ساری چیزیں موجود ہیں قرآن ہی ہمارے لئے موڈل ہے اس میں جس کا چرچہ سب سے زیادہ ہے اسی کا چرچہ میرے گھر میں سب سے کم ہوتا ہے انجینئر بننے کا چرچہ فلا انجینئر بنا اتنا کروڑ کمالیا فلا ڈاکٹر بنا اتنا کروڑ کمالیا فلا نیتا بنا پانچ سال میں پچاس لاکھ کی کمائی کر لیا فلا سانسد بنا اتنا کمالیا فلا دلی میں گیا بزنس کیا اتنا کمالیا فلا کو ہنڈی ملی سونے کی وہ ارپتی ہو گیا تو میرا جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اس کے سادے سے دماغ میں کیا آئے گا کہ آدمی وہی ہے جو کروڑ پتی ہو آدمی وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہو مجھے بھی پیسہ کمانا ہے چونکہ میرے گھر میں پیسہ کمانے کا چرچہ ہوتا ہے رات دید نینے کو کا چرچہ کھا ہوتا ہے امام خسالی کا چرچہ کھا ہوتا ہے امام خسالی کا چرچہ کھا ہوتا ہے سترکاریں تو یہاں کی صیرت کا چرچہ کھا ہوتا ہے غصے پاک کا چرچہ کھا ہوتا ہے وہاں تو گھنڈوں کا ڈکیتوں کا انجینئر کا پروفیسر کا ڈاکٹر کا چرچہ ہو رہا ہے پیسہ کمانے ماموں کا چرچہ ہوتا ہے تو میرے بچوں کے دماغ میں پیسہ کمانے کا جنون چڑھ جاتا ہے جس سے بچہ ڈکیت ہوتا ہے ماں کو چھوڑ دیا باپ کو چھوڑ دیا اپنا بطن چھوڑ دیا کسی چھوکری کے چکر میں احمد آباد بز گیا کسی لڑکی کلاسمنٹ کے چکر میں بنگلور میں بز گیا نوکری کے چکر میں اسلام چھوڑ دیا نوکری کے چکر میں تاری بن ڈالی لڑک چھوکری نے کہا کہ اسلام چھوڑو میں تجھ کو مل جاؤں گی اس کو پانے کیلئے اسلام چھوڑ دیا یہ ہے میرے کمزور دھر کی کمزور تربیت کہ میری بیٹی نقاب پہن کے جاتی ہے راستے میں نقاب لوٹ جاتا ہے راستے میں ایمان بھی لوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نہیں سکھایا اسلام کیا ہے ہم نے اس کو روستانہ پانچ منٹ نہیں بتایا دنیا کی حیثیت آخرت کے سامنے ایک قطرے کی ہے جو حیثیت سمندر میں کے سامنے ایک قطرے کی ہوتی ہے حضور کی حدیث میں نہیں سنایا اب اگر میرے بیٹے کا ایمان لوٹ گیا ذمہ دار باباپ ہے میری بیٹی کافروں کے ساتھ بھا گئی ذمہ دار باباپ ہے جس نے اپنے گھر میں دولت کا چرچہ کیا اسلام کا چرچہ نہیں کیا اگر آپ شہاد ایک اولاد کنٹول میں رہے اگر شہاد ایک میری بیٹی کا ایمان خطرے میں نہ پڑے اس کی گھٹی میں اسلام پلانا ہوگا روزانہ پانچ منٹ اولیو سالحل کی زندگی کی قعانی سنانی ہوگی جن کے گھر میں پانچ دن کا فاقہ تھا اور ایمان کا سودا نہیں کیا جن کے گھر میں چار دن کا فاقہ تھا سستہ نہ چھوٹا نہ ماں کا جنہ سستہ کو چھوڑا پایا نہ بیٹی کی پارا سستہ کو چھوڑا پایا یا کوئی خم کوئی خوشی کا موقع دینداری کو چھوڑ نہیں پایا ان کے کہانی سنانی ہوگی غوثی آزم نے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے فضل کی نماز پڑھی یہ کہانی کا تانی ہوگی غوثی آزم نے ان کا لنگا خریبوں کے لئے عام تھا اور خود پیٹ سی دی رکھنے کے لئے چند لکمہ جو کی اوٹی خالیہ کرتے تھے اور رات پھر چالیس سال تک کنٹینی ہو ایک پاں پہ کھڑے ہو کے پندرہ سال تک پوری رات میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے آپ کا غلام کہتا ہے میں نے شہر کو دیکھا چالیس سال سے اپنے پیٹ زمین پر نہیں لگاتے رات میں وہ اس وحشان کی نماز کے وضو سے فجر پڑھتے پوری رات سجدے میں اور قیام میں اطلاعات قرآن میں گزار دیتے وہ کی کرامتوں کا کرکٹر بیان کرے ان کے احوال بیان کرے کہ ایک طرح دنیاوی پیسٹی ایک طرف ایوان کا حفظ کیسے ہوتا ہے پال بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے ان کے دل دماغ میں تقویٰ اور آخرت اور جنت کا شوق کیسے دالا جاتا ہے کیسے اسے جنت اور آخرت رخی انسان بنایا جاتا ہے ایسانی ہوئے کہ بچہ ماں کی پیٹس سیکھ جاتا ہے باپ اس محنت کر کے بچوں کو انجنئر بناتا ہے اسی طرح جنتی بنانے کے لیے انجنئر سے زیادہ محنت کرنے پڑے گی جنتی بنانے کے لیے ڈاکٹر سے زیادہ محنت کرنے پڑے گی جنتی بنانے کے لیے بینیوں کی پڑھائی سے زیادہ محنت کروانے پڑے گی اور جہاں دنیا حاصل کرنے کے لیے ساری انرچس اُسطرف ہو گئی اور جنتی بنانے کے لیے ایک دن بھی میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم بیٹے کو نہیں دیا اب اگر بیٹا آج اجڑ رہا ہے باہ وادن کا خصوص ہے اگر آلات اجڑ رہی ہے وادن کا خصوص ہے اپنے گھر میں ٹکیتوں کی کہانی بیان کیے تو بچہ کا ٹکیت ہونتا ہے اگر لچوں کی کہانی بیان کی لچہ ہونتا ہے اگر کسی کومیڈین کی کہانی دینی بیان کیا کومیڈین ہونتا ہے جوان بیٹے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل دیا اس کا فخشہ ہونتا ہے جوان بیٹے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل دیا اس کو ایاش ہونا تہہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اسے عالموں سے نفرہ مدلائی مولانا کے چکر میں مت پڑھنا جلسہ مت جانا ورنہ جوانی میں تجھے تاری رکھ کے بڑھا بنوا دے گا ورنہ جوانی میں تجھ سے نماز پڑھوا دے گا کوئی بیٹی تجھ کو نہیں دے گا مولانا کے چکر میں پڑھا وہ بولے گا نماز پڑھو اور تاری رکھو دور سے سلام کرنا چلتا بننا ورنہ مولانا کے چکر میں پڑھا وہ دین سمجھائے گا پھر تو جوانی ہی میں نورمل بننا پڑھے گا ابھی بہت کچھ کرنا ہے اب وہی بچہ جس کو باپ نے پیسہ پیسہ دماغ میں ڈالا اب بچہ بڑھابے میں باپ کی چھاتی پہ چڑھ کے بولتا ہے اس چیک پہ سائن کر فلا باپ اپنے بیٹے کو ایک کروڑ روپیہ چھوڑ کے مرا ہے ان کا بیٹا عیش کر رہا ہے تم بھی تو میرا باپ تھا تم کیا چھوڑ کے مر رہا ہے تم ہی جنا باپ مجھ کو غریب چھوڑ کے مر رہا ہے مجھ کو سلک پہ چھوڑ کے مر رہا ہے جتنا پیسہ بینک پہ ہے اس پر سائن کر اب بتائیں وہ باپ بہتا ہے مولانا والدین کی عدمت پہ کھتاب کرو ماں باپ کی اہمیت پہ کھتاب کرو ایک دن کی تقریر سے پرسوں کا پگڑا ہوا انسان سنبھل جائے گا اس کھتاب کرو مولانا آپ تاویز دے دیجئے میرا بچہ مجھ سے چھن گیا یہ مجھ کو مارنے کی بات کر رہا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو کونسا گھر کونسا مکان کونسی گاڑی دی حضرت آپ لوگ کچھ کیجئے تقویر کیجئے سمجھائی اور تاویز دیجئے ہاں ہاں عام کا پیڑ لگایا ہے تم نے اور اس عام کے پیڑ میں میں تاویز دے دو تاکہ اس میں سیو نکلے لے دنیا کے ایک کروڑ پیر سے تاویز لے اس عام کے پیڑ میں پہنا دے تاویز وہاں سیوہ نہیں نکلے گا لیچی نہیں نکلے گا اخروٹ نہیں نکلے گا عام کا پیڑ ہے عام کا ہی پھل دے گا لیو جی، لیچی کا پیڑ ہے لیچی ہی وہاں سے نکلے گا کٹھاہ کا پیڑ ہے کٹھاہ ہی نکلے گا آنک hein، آنکہ کے تاکہ دو ایک کروڑ پیر صاحب سے ایک کروڑ تویز لاغ کروville خوٹا گار دو خیت میں دھان نہیں بلکہ ہاں سے ہوں نکلنا چاہیے نہیں ہوتا ایسا اللہ کے نبی عادت کے خلاف کوئی کام کرے تو موجزہ ہے موجزہ کبھی کبھی دکھایا جاتا ہے اللہ کے ولی اگر عادت کے خلاف کوئی کام کر دے سوخ درک میں خجور نکال دے کرامت ہے کرامت مت کو اللہ کے ولی کبھی دکھلاتے ہیں کرامت عادت نہیں ہے عادت کیا ہے عام کے پیر سے عام کٹھل کے پیر سے کٹھل لچی کے پیر سے لچی دھان کے پیر سے دھان گہوں کے پودے سے گہوں یہ ہے عادت یہ ہے نیچرل سسٹر آگے ہوں کے پیٹ پہ سونا نکل جائے اگر غولی نکال دیں تو کرامت ہے کرامت سے دنیا نہیں چلتی ہے اب نبی نکال دیں کہ موجزہ ہے موجزہ سے اسلام کا کام نہیں ہوتا ہے موجزہ حقانیت کی تلیل ہے کہ میرے سرکار حق ہیں سورج کو پلتایا چاند کے دو ٹکرے کے لیے لیکن آج اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت ہے آج اسلام کے لیے خر سے نکلنے کی ضرورت ہے تو حضور نے جہاد کر کے بتایا کہ جب وقت پڑے تو میدانِ بدر میں میں نکلا ہو تم بھی گھر سے نکل گا حضور نے میدانِ مہد میں نکلا سرکار کے ترمان شہید ہو گئے آقا پر اسحاب کو لے کے گئے یہ دعا مسجدِ نفی میں بھی حضور کر سکتے تھے لیکن ایک سو پیسٹھ سیلومیٹر دور میدانِ بدر جا کے کیلی کاتے درست کر کے جنگ لڑنے کی مشک کرا کے ہاتھ میں تروارہ اور خجن کی تہنی دے کے ان کافروں سے لڑنے کا غنر سکھا کے تب حضور رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں الہی لیے چھوٹی سی جماعت آج ہار گئی قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا مالک کا فادہ سچا کر کے دکھا یہ دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں یہ نیچرل سسٹم کے خلاف ہوتا حضور نے قیامت تک اسلام کو اکنائیں رکھنے اپنے خلاموں کو جذبہ دینے کے لیے خود پنف سے نفیس میدان جنگ میں آئے ایک سے پیسر کیوں مٹا دور چل کے آئے اور لڑنے کی ساتھ ٹریننگ آپ نے دے دی پہلے تدبیر پھر اللہ کی ساتھ پہ پھروسہ اللہ سے بھی مانگنا پہلے نماز پر پھر دعا کر پہلے کھیت میں خل چلا آنا ڈال پھر اچھی فصل کی پیدائش کی دعا کر گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ میرے گھر میں پاسمتی چاول اوپنچ کے آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ پوڑی کی دعا ہے اور انسان کی دعا کیا ہے وہاں کھیت میں جائے گا وہاں حل چلائے گا وہاں دان دانہ ڈالے گا اس کے بعد اب سے دعا کرے گا مالک کھیت میں خدای کرنا میرا کام تھا اس میں پانی ڈالا میرا کام تھا اس میں جنگل کاکہ میرا کام تھا اور شاندار پاسمتی کا دان دینا تیرا کام تھا یعنی محنت میری اب رحمت تیری گھر سے باہر نکلو یہی ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا جہاب میں نکلنا بزنس کرنا کھیت میں جانا پہلے تدبیر پھر اللہ کی ساتھ سے دعا یہی حضور نے کیا پہلے میدانِ بطر مکلے اور وہاں سارا کیل کٹا درست کیا اس کے بعد رو رو رب سے دعا کر رہے ہیں پھر کیا ہوا ادھر سے حضور کا بہنہ ادھر سے سرکار کی دعا پھر اللہ کو ایسی پسن آئی یہ دعا کہ پانچ ہزار فرشتوں کو اللہ نے زمین پہ اتار دیا اور وہ فتح حاصل ہوئے میدانِ بطر میں کہ آج بھی یورپ کا تانشفر کہتا ہے اسلام کو مٹا دائے گا کون اسلام تو اسی دن مضبوط ہو چکا تھا جس دن تین سا تیرہ ہزار پہ قالب آکے فتح کو بھی اسی دن اسلام اسٹبل ہو چکا تھا جس دن میدانِ بطر میں مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی تو پہلے تدبیر پھر تقدیر پر اعتماد اور خرص اللہ سے دعا آج ہم محنت نہیں کرتے اٹھے گرات دوسروں پہ پھڑتے ہیں ہندووں کی گورنمنٹ ہے مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے اپنی تاہلی سستی بزدلی اپنے کون ہی پر پر پردہ ڈالنے کے لیے ماباد کی پانکوں میں دھول جھوکنے کے لیے کافلوں کی گورنمنٹ ہے مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی دو چار تماچہ چہرے پہ مارے بچوں کا اور بولے بتمیز یہ ابھی ملک میں کئی حالات ہیں سب کو معلوم ہے کس کی گورنمنٹ ہے سب کو معلوم ہے اس عہد میں پچیس سے تیس جو لگئی جنہوں نے آئیس نکالا ہے جو پچیس بچے ہمارے ڈی ایم بنے ہیں اس عہد میں آج کی گریب منتری کے زمانے میں جو پچیس بچے ہمارے ڈی ایم بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ نہیں تھی دوسرے کی اس کے لیے جنہ سنگ اور آرے سنگی گورنمنٹ نہیں تھی آخر انہوں نے اپنی محنت سے کیسے نکالا اگر ایک بھی نہیں نکلتا تب کہہ سکتے تھے کہاں چلو محنتیں ہزار کوشش کرے ملک دوسرے کا ہے لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہے چاہے کچھ بھی کرو نوکری ملنے والی نہیں ہے یا پچیس سے تیس بچوں کا ڈی ایم بننا آئیس آئیس پر بننا دوسری کمپیٹیشن سے نکالنا بینک کا مینجر بننا بی پی ایسی اور جے پی ایسی جھارکھنڈ پبلک سنیس کمیشن میں مسلمانوں کے بچے کا کئی بچوں کو جیت جانا بیہار بی پی ایسی میں کئی مسلمانوں کے بچے کا آ جانا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بچہ کمزور ہوتا ہے وہ اسی ذرہ کے بہانے بولتا ہے آج جو بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوکری لینے کا انہوں جانتا ہے وہ اس اہد میں بھی محنت کر محنت بڑھا دیتا ہے پہلے دس گھنٹے پڑھنے سے کام چل جاتا تھا لیکن جب مقابلہ ٹف ہے تو پندرہ گھنٹے پڑھنا پڑے گا اور جب مقابلہ ٹف ہو جائے اٹھارہ گھنٹے پڑھنا پڑھنا پڑے گا کبھی اسی ہندوستان کا شاہ فیصل پورے ہندوستان میں آئیس میں ٹاپ لائیا اسی ہندوستان کے دوسرے لڑکے ہماری جماعت کے وہ ہندوستان میں ٹاپ آئیس میں ٹاپ لائیا آخروں بھی تو لڑکے تھے اسی ہندوستان میں تو تھا تو اپنی کمزوری کو مورد الزام پھیرائے کہ میں سست ہوں میں محنتی نہیں ہوں یا میرا ایک سرجنٹ اچھا ہے دوسرا کمزور ہے میں اس کمزوری کو دور کروں گا اور نہیں کہ صرف ایک راگ علاپنا ہے کہ غیر مسلم کی گورنمنٹ ہے نو کوئی نہیں ملتی پہلے ہمارا مد مقابل کمزور تھا تو ایک تماشا ہم کو جیت جیت دلا دیتا تھا ایک تھوڑا سا کچھ تھی مقابلے کا ایک ٹریک ہم کو میدان میں جیت دلاتا تھا لیکن جب پہلوان طاقتور ہو اس کے لئے مزید طاقت چاہیے مزید انر چاہیے اب یہ کمیٹیشن کا دور ہے پردی یوگیتہ کا زمانہ آ رہا ہے پہلے پتہ تس گھنٹے پڑھنے سے کام چل جاتا تھا ابھی تو اٹھار اٹھار گھنٹے بچے پڑھ رہے ہیں انگریزی پانی کی طرح بول رہے ہیں جی کی جی ایس کو بلکل پانی کی طرح پرسینے میں اسٹورٹر کر رکھ رہے ہیں پورے فرنڈ ایفیر سے اس کی نظر رہتی ہے کرنڈ ایفیرس پر نظر رہتی ہے کہاں دنیا کے کس کس طور میں کیا ہوا پورونا کس دن دستک دیا کس سائنس دانے کونسا ویچن نکالا کرنڈ ایفیرس بچوں کی نظر رہتی ہے وہ ہی اس نکالے گا کمزور پڑھنے والا وہ تو ایک معمولی ٹیچر بھی نہیں بن پائے گا جو دبنگ رہے گا وہ ہندوستان کا سب سے ٹاپ کلاس کے کپیٹیشن نکال لے گا یہی ہے میدان جیتنا ہو تو جنگ جہاز کرنی پڑے گا مخابضہ کرنا پڑے گا اور ابھی دوسرا وہ سمیٹا دیں گے تم کو نکال کے بھگا دیں گے بھاگو پاکستان بھاگو یہاں سے بنگلہ دیں بھاگو وہاں سے ہمارا بلکہ ہے میرا دادا یہاں ہے بردادا یہاں ہے چھڑ دادا یہاں ہے ایک ہزار سال سے ہمارے آبا وزداد یہاں رہے ہیں ہندوستان کی تعمیر میں ان کا حصہ رہا ہندوستان جب انگریزوں کی قبضے میں تار تیر سو سال تک وہ انگریزوں سے چھیننے میں میرے باپ داداؤں کا رول رہا ہمارے علماء کا رول رہا جن کو پھندے کے لٹکا دیا گیا منظور کیا مگر پھندیزوں کی حمایت کو کبھی بیان نہیں دیا ٹی پو سلطان شہادت کا جھام پی لیا مگر جب تک زندہ رہا انگریزوں کی پاؤں کو جننے رہی دیا ہمارے ان فیروں نے ہندوستان کو سجایا ہے ہندوستان کو سوارہ ہے انگریزوں سو تیر جو ایک ہزار سال کا پلان لے کے آیا تھا تیر سو سال میں بھوریا بستر سمیٹ کے انگریز باگا اس کے پیچھے علماء فضل خیر آبادی کی محنت تھی علماء کفادل کافی کا فتوہ جہاد تھا دلی کے ہزاروں علماء جن کی لاش کو دلی کی سڑکوں پر کس کنارے درخت پر سنا دیا گیا ان کا فتوہ جہاد تھا جس نے انگریزوں کی بنیاد بھی لیا دی تو محنت ہماری تھی اور آج ہم سے بولایا تھا ہے ہاں سے بھاگو تو سب نہیں بولتا ہے سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہیں یہ مٹی برچند لچے ہیں یہ مٹی برچند دنگے پسند لوگ ہیں جو ہندوستان کا محل خراب کر رہے ہیں ہندوستان ہمارا ہے ہمارے پاپ داداؤں کا ہے ہمارے پاپ داداؤں اس پر محنت کی ہے ہم کبھی آگ لگنے نہیں دیں گے ان لچوں کی قبر لیں گے جو مٹی بر جو بوٹی قسم کا آدمی ہے جن کے پاس ہنر نہیں ہے مگر وہ چاہتا ہے مسلمانوں کو کالی دیں کہ میں ہیرو بن جاؤں وہ چاہتا ہے کہ تنگا کروا کہ میں الیکشن میں جید جاؤں یہ مٹی بر ہے جو تنگے کی بات کبھی مسجد کے اندر شنگل ہونے کی بات کبھی وہاں خدای کریں چند مٹی بر کوڑی قسم کے لچے لفنگے ہیں اسی ہندوستان میں میں کل رات جہا تھا پرسوں جہا تھا ایک طرح بہت اوچھا مندر ہے بازوں میں شامدار تین مسجد ہیں مندر وہاں ادھر مسجد ہے کبھی تنگے کا نام تک نہیں ہوا کبھی وہاں تناؤں تک نہیں ہوا کبھی آپس میں مندر موٹا بھی نہیں ہوا وہ اپنے حساب سے جی رہے ہیں یہ اپنے حساب سے جی رہے ہیں میں پتہ نہیں کون سے لچے کون سے لفنگے وہ مٹھی برد ہیں اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی میندر حرام کے ہوئے ہیں وہ دنگے کی بات کس وقت جوالہ مکی بر کے پھوڑ جائے کب کنگا پھوٹیں کب چین و سائیڈ ہو جائے اس لئے ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے جو اچھے لوگ ہیں ہندوستان کے زرے زرے سے پیار ہے اسے صبر کرنا ہوگا تھہری رکھنا ہوگا ان سلیر کتے جو ہندوستان کی خون میں کچھ چاٹ رہے ہیں ان سے اپنا آپ کو بچانا ہوگا ان سے بچانے کے لیے صبر رکھنا پڑے گا تھہری رکھنا پڑے گا اپنے مذہب سے مضبوطی سے اب اپنے آپ کو چھوڑنا پڑے گا ہندوستان سے مجھے پیار ہے مذہبہ اسلام سے مجھ کو پیار ہے میں مومن ہوں مجھے اپنی ایمان سے پیار ہے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ہے میں ہندوستانی ہوں ہندوستان کا بھی تحفظ کرنا ہے ہندوستان کے باہر کا دشمن اٹیک کرے اس کا بھی دینہ توڑنا ہے جو انگر کا چور ہندوستان میں آگ لگا کہ ہندوستان کو آگ میں چھوٹنا چاہتا ہے اس کنتی پر بھی نظر رکھنی ہے اس کا بھی دینہ توڑنا ہے جب بیٹ کے سیکرور قسم کے لوگ ہیں جس کو ہندوستان سے پیار ہے وہ نہیں چاہتے کہ آگ لگے وہ نہیں جاتے دنگا پھوٹے ورنہ یہ لچہ تو کالی دیتا ہے مہاراش کا میں کمینہ جسی ایک جملہ بولنے کو نہیں آتا وہ بھاج پا کا ایک میتا جنہوں نے نتبور نے مصطفیٰ کی شان میں گستافی کی ہم تو اس لچے کو کتے سے پتر سمجھتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے ورنہ ایک برحمن ہندو جو مہاراش جو کرنارکار کے میسور یونیورسیٹی کا ایک پروفیسر تھا وہ ہندو ہے برحمن ہے میرے ندی کے بارے میں کیا بولتا ہے ہم اس کتے کو دیکھیں جو اس پروفیسر کو دیکھا رام کریشن را جو میسور یونیورسیٹی کا پروفیسر ہے وہ کیا بولتا ہے وہ کہتا ہے the personality of محمد it is most difficult to get into the whole truth of it only it claims the truth I can catch what a dramatic section of these pictures to see وہ کہتا ہے this is محمد the prophet the warrior the statesman the orita the saint the just the refuse of orphans the protector of slaves immense peter of women وہ برحمن کہتا ہے میں جب اسلام کے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں میں تنگ رہ جاتا ہوں ایک چپٹر پڑھتا ہوں وہ ختم نہیں ہونے پاتا ان کی زندگی کا دوسرا چپٹر سامنے آ جاتا ہے ایک نامتناہی سلسلہ ہے ان کے اعصاف کا ان کی قوالٹیز کا ان کی وششتاؤں کا ان کے اعصاف ان کے خسائل کا وہ کہتے ہیں یہ مصطفیہ ہے معلم ہے مصطفیہ مجاغید ہے مصطفیہ حاکم ہے مصطفیہ جز ہے مصطفیہ ریفورمر ہے مصطفیہ وہ کہتے ہیں یہ مصطفیہ ہے اور توقی محبابن کے محافظ ہے مصطفیہ یتیموں کی پناہ کا ہے مصطفیہ بیواؤں کے رکشت ہے مصطفیہ غلاموں کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیہ اور ناریوں کو سمان دلانے والے ہیں مصطفیہ وہ کہتے ہیں all these magnificent roles in these departments of human activities he is alaii کے hero وہ کہتے ہیں مانب جوور میں ہر چھیتر میں جو نبی نے ہمیں رہنہائی کی ہے جو ہمیں ماردرشن کیا ہے جو ہماری نیتیت کیا ہے اس کو تیک کر کہا جا سکتا ہے اس روح سمین کا لا جواب انسان محبت مصطفیہ ہم اس پر حمن کی بات سنیں کہ اس لچے لفنگی کی بات سنیں یا کتے لچے لفنگی کی بات میں آ کر کے کبھی بھی جوشمنی آنا کبھی بھی مشتہیل ہی ہونا یا تو چاہتا ہی کہ مسلمان مالک کے سڑک پہ آئے پھر فوج ہماری ہے نہ دنگا ہوگا اسے کھاتیں گے پھر شاسن کریں گے ایسا سبنا تمہارا کبھی ساکار نہیں ہوگا ہم کو اللہ نے صبر سکھایا ہے ہم کو اپنے مذہب سے پیار ہے ہم کو اپنے وطن سے پیار ہے ہم کو اسلام نے سکھایا ہے مہ باپ کبھی سمان کرنا ہے اپنے بڑے بھوہوں کا سمان کرنا ہے اپنے ملک کا سمان کرنا ہے اپنے سماج کا سمان کرنا ہے اس لئے بہنستہ مسلم ہمیں اسلام سب سے پیارا ہے مدینہ مکہ سب سے پیارا ہے اور بہنستہ ہندوستانی امریکہ سے اچھا ہندوستہ ہمارا چائنہ سے اچھا ہندوستہ ہمارا جاپن سے اچھا ہندوستہ ہمارا سنگاپور سے اچھا ہندوستہ ہمارا پاکستان سے اچھا ہندوستہ ہمارا افغانستان سے اچھا ہندوستہ ہمارا بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستہ ہمارا یعنی کلندر لاہوری اطمال کی سبان میں سارے جہاں سے اچھا ہندوز تھا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل سے تھا ہمارا اس کے کہنے کا مطلب یعنی کہ ہم ان دو چار لچو کا جھولا ڈھوئیں ان کا چپل صدی کریں ہم تو ان کے مومت پھوک دیں گے پشاپ اور پاکھر نہ کر دیں گے جو ہمارے ملک کے خلاف بولے گا یہ ہمیں مجبور نہ سمجھیں یہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں ہم یہ دو چار کھونڈے اور ڈھکیتوں کو پاپ کے لیچے رونتے ہیں ہمیں پیار ہندوستان سے ہمیں یہاں کے اچھے لوگوں سے پیار ہیں جن لوگوں نے اسلام کی تعریف کی گاندی ہندوستان کا راشت پیتا ہے راشت پیتا نے کبھی کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے لیکن جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی پویتر جیونی کا عدیان کیا اور قرآن کا ہندی انواد پڑھا تب اس کو پتا جڑا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تلوار سے پیغمبر کی اخلاق کی صادقی تھی جس سے اسلام آندی ورک دنیا میں چاہتا ہے گاندی جی کی سنیں ان کتوں کی سنیں ان صالب ہم صاحب راو راو کی سنیں ان صلیلوں اور ان رزیلوں ان خصیصوں کی سنیں یہ خصیصوں کو خون کر کے اپنے ہٹی سیکھنی ہے ان خصیصوں کو شہر چلا کے اپنا اپنے تاگری کی دوخان چمکاری ہے ان رزیلوں کو ہمیں مروا کے اور صاحب اپنے دوچار سکھ کے کمانا ہے ان رزیلوں سے چوکس رہنا ہے ان خصیصوں سے چوکس رہنا ہے کبھی بھی مشتہیل ہی ہونا ہے اپنے علماء اپنے مشاہد کی نگرانی میں قدم اٹھانا ہے علماء آپ کو پیغام دیتے ہیں ایسا سے کمتری کا شکار مت ہونا ان کے سامنے کبھی گیا نہ مرم کبھی ابرہم و کرم کے بھیق مت ماننا ایسا نہیں جو بات بولے ان کے سامنے ان کے سلموں کرم ان کے سلموں کرم زندہ رہنا نہیں نہیں پیپو سلطان کو جب انگریزوں نے اس کے ملک میں گھسا پیپو سے کہا گیا تھا کہ ایک لاکھ روپے مہینہ ملے گا اور پھر آپ سرندر کر جائیں آرام سے کھائیں گے اور پییں گے پیپو نے کہا تھا اس کے بعد کیا ہوگا میں اپنے حکومت انگریزوں کے حوالے کر دوں گا میں اپنے گھر میں آرام سے کھاؤں گا پیوں گا ہمیں دو لاکھ مہینہ انگریز دے گا جب تک زندہ رہوں گا کھاؤں گا پی پھر اس کے بعد کیا ہوگا میں مروں گا پیپو نے کہا تھا دیدر کی طرح سو سال میں زندہ رہوں انگریزوں کے رحم و کرم پر زندہ رہوں ملک ہمارا سلطنت ہماری میں اس کے حوالے کر کے اور میں ان کے رحم و کرم پر زندہ رہوں پیپو نے کہا تھا سو سال دیدر کی زندگی سے پہتر ہے کہ ایک دن شیف کی طرح میں زندہ رہوں پیپو نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی انگریزوں کی فوج کے پیچ میں گھسا قیم کو چہنم رسید کیا پھر اخیر میں اپنے دیش کی رکھشہ کے لیے پیپو سلطان سترہ ستو ننانوے میں شہادت جام پیا انگریز میٹ گیا لیکن آج بھی پیپو زندہ ہے ان کی قبر پر لاکھوں کی حاضری ہو رہی ہے پیپو کا وہ مقولہ مجھے نتاتا ہے کہ سکیدر کی طرح سو سال زندہ رہنے سے بہتر ہے شیر کی طرح ایک دن زندہ رہ رہا دوسروں کے سامنے گھیگیا نہ رہیں رحم و کرد کی بھیق نہیں بانگنا اپنے ماس سے طاقت روحانی طاقت حاصل کرنا جب کبھی شریعوں سے سامنا ہو جائے ان پتنیزوں سے سامنا ہو جائے جیون کی بھیق نہیں مانگنی ہے دو چار دس ان مشرقوں کو چہنم پہنچانا ہے اور پھر اخیر میں اللہ کے نام پہ شہیر ہو جائے جب مرنا ہی ہے تو ایڈی رگڑ کے ہسپیٹل میں کیوں مرے حل جوتے جوتے کیوں مرے ٹریکٹر چلاتے چلاتے کیوں مرے دوسروں کی بات بولتے بولتے کیوں مرے جب موت ہے وہ شامدار موت جو ٹوپی رکھتے رکھتے مر جائے سسا کرتے کرتے مر جائے آسان دیتے دیتے مر جائے تلاوت کرتے کرتے مر جائے پہنس کرتے مسلم اگر میری گردر کٹی گئی تو کم سے کم قیامت میں بلکشش کا ایک پہانہ تو ملے گا الہی میں تیرا نام لیتا تھا میری گردر کٹی میں تیرے محبوب کی سنت پہ عمل کرتا تھا کا نفل سجدہ وہ مقام نہیں دینا پائے گا جا ایک شہادت موچھے مقام پہ فائز کر دے گی اے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان حضور تاج الشریع فیضان حضور شیخ المسلمی بزدل ورکہ نہیں جینا بہنس اتے مسلم ہر وقت ترو تازہ رہے ہیں جب انہوں نے نقاب چھننا شروع کیا چلانا نہیں ہے یہ سوچنا ہے کہ میری بدعملی کی سزا مل رہی ہے اے ہمیں شادی بھیا ہمیں بے پردگی ہے عرص میں بے پردگی ہے مزارات پہ بے پردگی ہے اب زلسل جلوس میں بے پردگی ہے سماج میں ہر تغریب میں بے پردگی ہے جب میری نائنٹی پرسن پیٹیاں جن سے ٹی شیر پہن کے بے پردہ گھوم رہی ہے تو ایک بیٹی کے نقاب کے چھننے کی بات پر کسی نے کیا ہے اس کو سیریس نہیں لیا جائے اس کی خاطر جان دینے کی بات نہیں کیا جائے بلکہ اپنی کمزوری پہ نظرستانی کیا جائے کہ ان کا حوصلہ بلند کیوں ہوا وہ کیوں ایسا بولان کے نقاب چھننے گے آگ لگا دیں گے نہیں اسکول میں جانے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سوچا کہ تمہاری نائنٹی نائن پرسن پیٹیاں جن سوٹی شیر پہنڈے ہیں شادی بیاہ میں کیا کچھ تیرے ہاں ہو رہا ہے بے پردگی کے نام پہ شادی کے نام پہ بے پردگی کا تھامال سب کو معلوم ہے عرص میں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے تو ہماری بے پردگیوں نے ان کا حوصلہ بلند کیا ہے کہ جب پردہ فرض ہوتا تو تیری ساری عورتیں پردہ کرتی شادی بیاہ عرص جلسہ جلوس ہر تقریب میں خطنہ اپی کا ولی ماں سب میں اور یہاں نائنٹی پرسنٹ بے پردگی اور ایک پرسنٹ عورت نقاب ڈال کے اسکول کالج جا رہی ہیں تب اس کو غصہ آتا ہے کہ ایک بیٹی کیوں آرہی بھوتنی بھن کے اسکول آرہی ہے کیوں اسکول کا محول خراب کر رہی ہے اگر تیرے بس ہم میں کمپنسری ہوتا پردہ تو ہر موقع پہ تمہاری ساری پیٹیاں پردہ کرتی یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے کافروں کا حوصلہ بلند ہوا ہے اس کا علاج ایک ہی ہے کہ اب ساری مسلمان قسم کھالے کہ میری ساتھ آٹھ سال کی کوئی بیٹی بے پردہ نہ اسکول جائے گی بے پردہ نہ شادی میں جائے گی بے پردہ نہ سلکوں پہ پھرے گی بے پردہ نہ کالے جائے گی جس دن پردہ ہم نے کمپنسری بنا لیا اس دن اللہ کافلوں کے دل میں وہ حیبت ڈالے گا کہ امریکہ سے لے کے ہندوستان تک کی اسکولوں میں بھی میری بیٹی کو پرمیشن ملے گا نہ وہاں کاوٹ ہوگی نہ سماعت میں کسی غنڈے کی طرف درہ کاوٹ ہوگی مصطفیٰ کی شریعت میں عمل کرنے سے کافلوں کے دل میں حیبت تاری ہوتی ہیں ہم اپنے گھر میں مصطفیٰ کے قارون کا مزاق ہولا ہے اور کہیں کہ عزت میں جائے گا نہیں ہوتا ہے سماعت میں آزان ہوتی ہے مسجد میں نمازی پانچ وہی جمعن جو پچیس سال سے مسجد کے عابرو رکھتا ہے وہی رمضان سے پہلے وہی پانچ جمعن اور عید کے بعد وہی پانچ جمعن اور بیچ میں رمضان میں آگئے چند لوگ آئے آیا تھمال مچایا مہمان موزن کے خلاف لڑا سرابی کا چندگیا اہدیا سان بغھارا اور رمضان ختم سب ختم اب وہی پانچ جمعن تو پھر مائی کے آزان کیوں دیتا ہے جب پانچ ہی جمعن کو نماز پڑھنا ہے تو آزان مائی کے کیوں دیتا ہے مائی کے آزان دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے مائی کے آزان اس لیے ہیں تاکہ گھر گھر میں آزان کے آواز پہنچیں اور ہر گھر سے نمازی کھٹ کے مسجد میں آ جائے ہر جمعن مسجد میں آئے ہر بھوڑا مسجد میں آئے عورتیں اکرے گھر میں نماز پڑھیں ہر آقیل پالی مرد و عورت مسلمان پہ نماز فرض ہے نماز زکاہ سے بڑا فرض ہے نماز حج سے بڑا فرض ہے زکاہ سب پہ فرض نہیں صاحب مال پر حج سب پہ فرض نہیں سیدگیوے صاحب استطاعت پر مگر نماز روز آنا پانچ وقت کی نماز ہے ہر مسلمان آقیل پالی مرد و عورت امیر غریب دیاتی شہری سب پر فرض ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا روز محشر کے جانگ و داز غورت و ترمیز شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے وہ نماز رو چھوڑ کر کے کوئی فاتحہ چادر کا اگر بارہو کا جلوس اور کیارہو کا بکرا کام نہیں آئے گا کیارہو کا بکرا یہ نفل ہے فرض نہیں بارہو کا جلوس نفل ہے فرض نہیں چادر چھانا نفل ہے فرض نہیں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ آتا کرے کوئی رات ہر ہر نفل نماز پہتا رہے فجل کی نماز پہتے اس کے رات تک کہ ساری نمازیں لٹکی وی رہے گی جب تک کہ فرض نہ آتا کرے کسی پر زکاة کا سو روپیہ فرض ہے وہ ایک سو کرو کی مسجد تعمیر کر دے ایک سو کرو خرچ کر کے لنگر باٹ دے لنگرے غوثیہ وہ نفل لے کی ہے لٹکی وی رہے گی جب تک کہ وہ سکات کا سو روپیہ نہیں نکالے گا چونکہ فرض فرض ہے نفل نفل ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ آتا کرے فرض نفل معلق رہتا ہے جب تک فرض نہ آتا کرے یہی میرے بھائی مس کرتے ہیں جلسے میں آگئے جنہت آگیر ہو گئی بچمیر صاحب کے پاس سلے گئے جنہت آگیر ہو گئی چادر چھا دیا جنہت آگیر ہو گئی باروی کا جلوس میں نکل گیا جنہت آگیر ہو گئی یہ ساری نفل ہیں فرض نہیں ہے کوئی ستاری زندگی چادر ماں چڑھا ہے کبھی اس سے قیمت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کوئی ستاری زندگی پیر کے مزار پر نہ جائے ساری قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا یہ تو اچھا کام ہے نفل ہے مصطب ہے مباہ ہے اچھا کام ہے روحانت کی طرح اچھا ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے فرض ہے نماز یہ پنجگان زہر کیونی پڑی اچھا کونی پڑی اچھا جانا فرض نہیں ہے مزد جانا واجب ہے کوئی مسید پہ جائے اچھا کام ہے سونے پہ سوہا گا ہے باروی کا جلوس بھی نکالیں نمازی پنجگانے پڑے سونے پہ سوہا گا ہے یہی تو ہے مسئلہ کے آلہ حضرت یعنی ایک ہے مسئلہ کے پتہ جس میں کسیس نماز روزہ زکاة پہ زور ہے فاتحہ حرام میلاد حرام گیاروی حرام باروی حرام سب ہے ان نجدیوں نے تھمال مچا کے رکھا ہے وہ بھی جہنمی اور ایک ہے بدعاتی کا طبقہ جو فاتحہ پکڑا ہے جلوس پکڑا ہے چادر پکڑا ہے گادر پکڑا ہے سندر پکڑا ہے جو سب یہ سندر پکڑا ہے اور نماز غائب ہے نماز غائب ہے جلسہ ہے نماز غائب ہے اجمیر کی حاضری ہے نماز غائب ہے یہ بھی جہنمی چونکہ نماز فرض آزم ہے نماز چھوڑنا دھنا ہے آزم ہے کوئی نفل قبول ہوئی ہوگا جب تک کہ نماز جب فرض نہ آزا کرے جو صرف چادر گاگر کو پکڑا ہے وہ بھی چہنم جائے گا وہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے جو صرف نماز کو پکڑا ہے چادر گاگر معمولاتِ اہلِ صورت کو حرام کہتا ہے وہ بھی چہنمی یا دونوں چہنم جائے گے ایک راستہ ہے بیچ کا مسلک اعتطال مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے یارہی کا پکڑا بھی زبہ ہوگا نماز بھی ہوگی مرد کی تقریب بھی ہوگی یعنی نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی فرض بھی عدا ہوگا نفر بھی عدا ہوگا وَيَسِدھی سلام جنت الفیردوس تک لیتی اے نارے تبیر نارے رسالت اسی مسلک اعلیٰ حضرت اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے شخ المسلمین نے سارے زندگی تھامے رکھا ان کے والدِ گرامی بریل شریف سے مابستہ رہ کر سرکارِ آلہ حضرت کا فیض لے کر ویتو ویتو سے آ کر کے پھر پھیری شریف اس علاقے میں انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کیا مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی وجہ سے شیخ عبدالرحمن رحمت اللہ نے کو جو عزب علی جو آجو خانقہ رحمانیہ کے نام سے پورے علاقے میں متعارف ہے جو آلہ حضرت کے فیض سے اس علاقے کو انہوں نے مسلک اہلِ سنت کا ایک گرہ بنا دیا پھر ان سے روشن ہو کر شیخ المسلمین نے ساری زندگی آلہ حضرت کے مسلک کو عام کیا نمازوں کی پابندی پر زور دیا تمام بداخلہ کی کو مٹانے کی کوشش کی معمولات اہلِ سنت پر بھی عمل کرنے کا پیغام دیا وہ مناسی میں اہلِ سنت بھی میرے ساتھ رہے مگر اس سے زیادہ فرائز و واجبات میرے ساتھ رہے کبھی تم نے اپنے شکل مسلمین کو نماز چھوڑتے میں دیکھا کبھی وہ جان کچھ کا بیٹھے رہے پھاک دے رہے بس سگرٹ پی تیرے نماز چھوڑ دیا نہیں دیکھا ہوگا کرتا جلسے سے آخر فقت میں پاپس آنے کے بعد نمازوں کی پابندی وہ کرنے والے چونکہ ان کی نکاحوں کے سامنے مفتی آزم ہنکل کی زندگی تھی سرکار تاجو شریعہ کی زندگی تھی خجتل اسلام کی زندگی تھی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی ان کی نکاحوں کے سامنے تھی کتابوں کے ذریعہ اپنے پالدِ غیرامی اور اپنے مشاہد کے ذریعہ تو انہوں نے سواری زندگی مسلک پر عمل کیا اور یہی پیغام پورے علاقے میں دیا کسی مسلک پر مضبوطی سے ٹٹے رہنے کی وجہ سے آج خانقہ رزویہ میں جو مقام حسنین میاں کا شکل مسلمین کا وہاں ہے وہ نہ کسی پھلواری والے کا ہے نہ کسی اور دوسروں کا ہے جس نے بھی مسلک اہل سنت کا کامن جھٹکا وہ زلیر ارسلہ ہو گیا اور ہزاروں خانقہوں کے بیچ میں خانقہ رحمانیہ شان کی طرح چمک رہی ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے چھوڑے رہنے کی وجہ سے اس خانقہ کو وہ عزت ویلی کے سمیل سے لے کے آسمان تک سمان پر پہنچ گئے اللہ نے عزت دی ہے اس لئے ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے جمنا جس نے بھی اعلیٰ حضرت کو گالی دی جس نے بھی اعلیٰ حضرت سے بغض رکھا بہت سمیل اور رسوہ ہو گیا وانا پورے بیہار میں سرطر تک ہی خانقہ آج ہماری تھوکروں میں رہنے کے قابل نہیں ہیں آج ہم اسے دیو بلیوں کی گوٹ گوٹ لونہ سمجھتے ہیں ان کے مشاہد کو سلام کرنا ہم جرم سمجھتے ہیں جو عزت کے سر کے تاج سر کے پر بیٹھتا تھا آج وہ میری تھوکر میں نہیں ہیں صرف اس لیے وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا مخالف مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی سمانے میں اسلام کے انٹرڈکشن کا نام ہے اسلام کی تلیل کا نام ہے آج اگر کوئی بولے کہ تم مسلمان ہو کیوں ہو وہ بولے گا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں دوسرا سوال ہوگا رسول پاک کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ بولے گا میں سرکار پر ایمان لاتا ہوں سرکار کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں پھر تیسرا سوال ہوگا حضور کے اہلِ بیعت کے بارے میں تیرا کیا محبت ہے وہ بولے گا اس سے پیار کرتا ہوں پتا چلے گا ایک گروپ اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے مگر صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے جیسے رافظی شیعوں کا گروپ ہے اہلِ بیعت کے اتھار سے محبت میں اپنے پیٹے کا نام حسن حسن علی ازغر بستب رکھتا ہے ستید کے اکبر جو رسولوں کے بات سب سے افضل ترین پشر ہے ان سے بھوز رکھتا ہے عمرِ فاروق جو دنیا کے ایک سب سے بڑے عادل پادشاہ جو خلیفت المسلمین مزرے ہیں مصطفی جان رحمت کا چہیتا جس نے کہا تھا سرکار میں اگر میرے بعد نبی کا آنا اگر درست جائز ہوتا نبی کا آنا اگر ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے مگر میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی وہ عمر جس کی اقل پر جس کے علم پر سرکار کا اعتماد تھا انہوں نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی وہ عمرِ فاروق جس کے بارے آج لوگ کہتے ہیں اگر کوئی دوسرا عمر دنیا میں ہو گیا ہوتا ساری دنیا اسلام کے چھترے چھایا میں آگئی ہوتی اتنا بڑا عمر اس کو یہ رافیزی گالی دیتا ہے اس کو خائن کہتا ہے اس کا مون نوجی ہے اس کے مون میں پیشات کر دے بتمیز جو رسول پاک کا وزیر ہے قیامت کے دیر مصطفیٰ اپنی قبر سے اٹھیں گے داہنہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں بایاں ہاتھ مر فاروق کے ہاتھ میں اس شان سے دونوں وزیروں کے ساتھ مصطفیٰ بیتا ہے میشر میں جرمہ گر ہوں گے یا دونوں وزیر ابھی میں سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں مولا علی وہاں سے دور ہیں عثمان غنی جنت البقی میں ہیں مگر یا دونوں دوست آپ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں علی علی کا ٹھنکہ بجانے والا اور صدیق اکبر سے چھڑنے والا چھوٹ بولتا اگر وہ علی کا نام لیتا ہے علی کا نام اگر عمر کو گالی دے کے لیتا ہے وہی نام اس کو حنم لے جائے گا علی اور عمر عثمان غن وہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے صدیق اکبر سے چھڑنے والا علی سے پیار کا ٹھونگ رچانے والا چھوٹا ہے رافی جی چھوٹا چہنمی ہے جو حسین کی محبت میں حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کو گالی دیتا ہے تو اب وہاں سوال ہوگا کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں دوسرا سوال نبی کے بارے میں کیا کہنا ہے بولے گا ٹھیک ہے علی کے بارے میں کیا کہنا ہے بولے گا ٹھیک ہے عمر کے بارے میں کیا کہنا ہے بولے گا میں مانتا ہوں پھر سوال ہوگا صحابہ اہل بیس سے پیار تو ہے مگر ہمارے ولی غوث عظم کے بارے میں کیا کہتا ہے کچھ لوگ ہیں صحابہ کو مانتے ہیں غوث عاظم کی توہین کرتے ہیں میرا باپ ان سے بڑا ولی تھا بہت سارے ہندوستان میں لچھے لفنگے ہیں جو اس طرح غوث عاظم کی توہین کرتے ہیں یا گول کر کہ میرا باپ ان سے پہلے سے ولی ہے ہاں تمہارا باپ ولی ہے تم کیا ہے اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا تمہارا باپ ولی تھا تم کیا ہے سڑک چھاپ تم کیا ہے بتمیز تمہارے پاس نہ عمل ہے نہ علم ہے تیرا باپ تھا تو باپ کے نام پہ سیاہ ساری سندگی روٹی کھایا گا باپ کے نام پہ کوئی بن کے بیٹھا رہے گا دوسروں سے بھی مانگے گا باپ کے نام پہ باپ میرا تھا تم کیا ہے تم کیا ہے اس نہ اہل اولاد مت بن بلکہ اہل اولاد بن کہ تیری وجہ سے لوگ کہیں جب پیٹا اتنا روشن ہے تو باپ کتنا روشن ہوگا جب پیٹا اتنا بلند ہے تو باپ کتنا بلند ہوگا تو اپنے آپ کو بلند بنا اپنے آپ کو علم اور تقوی سے سجا تاکہ تیری فجہ سے تیرے باپ کی عزت پر لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے باپ کے نام پر روٹی کھانے والا چاہتر اور تھوڑ پیچنے والا اب یہ آلہ حضرت کو گالی دیتا ہے یہ مو اور یہ مسور کی دار غوث عاظم کو لوگ گالی دیتے ہیں میرا باپ اس سے باہ ولی ہے یعنی فتنہ امام عاظم کو گالی دینا غوث عاظم کے خلاف بولا تو اس طور میں مومن کامل ایک لفظ میں اگر انٹرڈکشن کرنے کی بات آئے کہ مومن کامل کی پریباسہ بتاؤ تو اگر ایک ایک کر کے نام لے گا تو بات الگ الگ ہوتی جائے گی اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اہلِ بیت کے بارے میں غوث بارے میں خواجہ کے بارے میں یعنی اس طوال پڑھتا چلا جائے گا ایک مختصر سے آپ انٹرڈکشن بتا تاکہ اس آدمی سمجھ لے یہ مومن کامل ہے غوث پہ جان دینے والا خواجہ سے محبت کرنے والا اہلِ بیت سے پیار کرنے والا صحابہ کی حصن کرنے والا مصطفیٰ کی محبت کو جانے ایمان سمجھنے والا اللہ رب العصن کی معرفت قنون سینے میں رکھنے والا یعنی مومن کامل کی علامت اگر کوئی صحابہ کا نام لے اہلِ بیت کا نام لے غوث کا نام لے امامِ آسن کا نام لے اور پھر امامِ آسن کا بھی نام لے پھر آگے بات آئے گی نجدی ہے کی سننی ہے یعنی وہ بھی آپ کو ہنفی کہلاتا ہے ہندوستان کا دیو بندی اور ہم برینوی بھی ہنفی کہلاتا ہے پھر یہاں سوال پیدا ہوگا ہنفی ہے ہنفی ہے تو کون سا ہنفی ہے وہ بولتا ہے میں ہنفی مامِ آسن کا فالوور ہوں پیدا ہوگا کون سا ہنفی سننی ہے یا پھر نجدیوں کا فالوور ہنفی ہے اب سن سوال پڑھتا جائے گا ایک لفظ ہے کون سا جس کے بولنے کے بعد اب آگے کوئی سوال نہیں ہوگا ایک پرفیکٹ مومن جی تصویر میرے دل میں بیٹھ جائے گی وہ نام ہے مسلکِ آلہ حضرت کا اگر کوئی بتا دے کہ میں آلہ حضرت سے محبت کرنے والا ہوں اب سوال نہیں ہوگا کہ رسول کے بارے میں کا کہتا ہے سوال نہیں ہوگا کہ صحابہ کے بارے میں کا کہتا ہے سوال نہیں ہوگا کہ اہلِ بیت کے بارے میں کا کہتا ہے سوال نہیں ہوگا امام عظم کے بارے میں کیا کہتا ہے سوال نہیں ہوگا غوث عظم کے بارے میں کیا ہوتا ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا مطلب اللہ سے محبت کرنے والا رسول پہ جان شبر کرنے والا صحابہ اہل بیت کی تازم کرنے والا غوث عظم پہ جان لٹانے والا خواجہ غریب نناس سے پیار کرنے والا ایک مسئلہ کے رضا ہے جو سامنے آگیا سچے مومن کی تصویر سامنے کرتا اسی کا نام ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اللہ تبارہ کے بارے ہم کو اور آپ کو سبھوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کے مشن پر شیخ المسلمین کی طرح مضبوطی سے امیزن رہنے کی توفیر بتا فرمائے اللہ ہمیں ذکمت اور تدبیر سے کام لینے کی توفیر بتا فرمائے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پابندی سے وقت پہ ادا کرنے کی توفیر بتا فرمائے اللہ ہمیں جلس و جلوس کی اہمیت کو سمجھنے اپنے بال بچوں کو اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیر بتا فرمائے ہمیں عالموں سے جڑے رہ کر اپنے ایمان کے تحفظ کرنے کی اللہ ہمیں توفیر بتا فرمائے جو باتیں کہیں گئیں اللہ ہم سبھوں کو اس پر مجھے بھی آپ کو بھی سبھوں کو عمل کرنے کی توفیر بتا فرمائے آمین آمین وآخروا دعو آمین الحمدلہ